اگر لاہور کی ہوا میں کوئی دمخم نہیں تھا تو آپ اپنے علاقے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان ڈائلوگ سے ان سوشل ٹیبوز سے آپ نے پریشان نہیں ہو قطر لو جیوں تو پڑ گیا تو بدل گیا ہے تو بھائی پڑھنا بدلنا کے لیے ہی تو پڑا تھا اور کس لیے بدل ہم اس نظام تعلیم میں سے گزر کے نہیں آئے جس نے ہمیں گروم کر کے بھیجنا تھا کہ ہم بہت کوئی بلا ہے ہم ایک سادہ نظام تعلیم میں سے سرکاری سکولوں میں سے گزر کے یہاں پہنچیں اپنی محنت سے آج کے دور میں لرننگ اتنی آسان ہو گئی ہے کسی کالج کی ضرورت نہیں ہے کسی یونیورسٹری کی ضرورت نہیں ہے آپ یو ٹیوب پر بیٹھیں آپ کو دنیا کا بہترین کانٹنٹ مل رہا ہے بھائی سکھیں آپ اس ایج میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام لوگوں کو کاسی ملیشا فاؤنڈیشن میں ویلکم کرتا ہوں اور یقینا ہم لرننگ کے ایک فیز کے لیے اور کچھ چیزوں کو سیکھنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جن کا فاؤنڈیشن کا یہ شاید پہلا ویزٹ ہوگا اور مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو ہماری جرنل آڈینس میں سے آتے ہیں اور وہ بارہا ہمارے سیمینارز میں تشریف لاتے ہیں جو لوگ پہلی دفعہ ہیں میں ان کے لیے چند جملے فاؤنڈیشن کے بارے میں بول دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فاؤنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ادارہ کیسے کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ہماری جو یوتھ ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ اس ادارے کے سب سے پہلے پیج کو لائک کیجئے وہاں سے آپ کو یہاں کی ایک ایکٹیویٹیز پتا چلنا شروع ہوں گی کہ یہ ادارہ پورے مہینے میں کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کے اوپر کام کیا جائے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا جائے اس میں پوزیٹیویٹی انجیکٹ کی جائے اور انہیں ایک موقع فرام کیا جائے کہ وہ پروفیشنل سے ہر فیلڈ کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ ان سے برائے راز ملاقات کر سکیں ان کے ساتھ انٹریکشن میں آ سکیں ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینسیز ہیں اس کو شیئر کیا جا سکیں شیئرنگ کا ایک کونسپٹ یہاں سکھایا جاتا ہے بانٹنے کا ایک کونسپٹ سکھایا جاتا ہے بانٹنے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جو جنرلی ہمارے اس خطے میں رائج ہے کہ آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بانٹ دیتے ہیں جسے ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے لنگر بانٹ دیتے ہیں یہ بھی ایک بڑا عظیم کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت کام ہے اور ہمیں ہمارا جو مذہب ہے وہ میں سکھاتا ہے کہ بڑے عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے لیکن خالی لنگر بانٹنے سے بھی گزارہ نہیں چل سکتا انسان کی ایک پیٹ کی گزہ ہے ایک روح کی گزہ ہے ایک اس کی جسمانی گزہ ہے اس کی سوچ کی گزہ ہے تو ہم اس دوسرے والی گزہ کو یہاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ادارہ بڑا واضح اس نے اس کے اندر کام کیا تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے ملاقات کرنے کا لاہور میں آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جو ڈیفرنڈ شہروں سے پڑھنے کے لیے یہ آئے ہوئے تو آپ کو ایک بڑی ڈائیورسی فائیڈ قسم کی یہ لوکیشن ملتی ہے جہاں ڈیفرنڈ 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 ججیس سے لے کر کوئی وکیل ہے کوئی آئی ٹی کا پروفیشنل ہے کوئی ہم جیسا ہمارا چارٹڈ اکاؤنٹینسی کا ونگ ہے تو ایسے آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے ملاقات کا یہاں موقع ملتا رہتا ہے تو آپ اپنے تعلیمی اوقات میں سے جب بھی ٹائم نکال سکیں تو وقتن فوقتن یا کوئی ایسا سیمینار جو آپ کو لگے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے جیسے کوئی ڈریسنگ کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے کوئی اور اس طرح کا کوئی سی وی رائٹنگ کے اوپر ہو رہا ہے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے ہم تو سوشل میڈیا پر عمومن ہماری یوتھ جو ہے وہ ٹائم ویس کر رہی ہے نا اس میں سے ہم پوزیٹیوٹی کیا نکال سکتے ہیں اس میں سے ہم اپنے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں تو وقتن فوقتن آپ یہاں تشریف لائے کیجئے تاکہ آپ اس سمندر میں سے جو ہے وہ کچھ کترے آپ بھی یہاں سے حاصل کر سکیں اب ہم آتے ہیں جی اپنے آج کے باقاعدہ اس سیشن کی طرف ہمارے سیشن کا آج کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا ارلی سٹیج پر احساس ہو ہم اس پروفیشن میں آئے ہیں اکاؤنٹینسی کے پروفیشن میں آئے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک کامیاب چائرڈ اکاؤنٹین بننے کے لیے جہاں آپ کے پاس چائرڈ اکاؤنٹینسی کی qualification required ہے وہ تو ایک fundamental چیز ہے نا وہ تو ایک بنیادی چیز ہے اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے تو obviously اس field میں نہیں ہو سکتا جیسے اگر کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ تو practice نہیں کر سکتا surgeon نہیں ہے تو وہ تو surgery نہیں کر سکتا تو اگر ہم خدا نہ خواستہ basic qualification ہمارے پاس نہیں ہے پھر تو کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن ہم کسی بھی profession میں دیکھتے ہیں آپ انجینئرز کو دیکھتے ہیں یا میڈیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی بھی profession میں سب لوگ برابر نہیں کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ ترقی کر کے بہت آگے چلے جاتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے hospitals towers اپنے بنا رکھیں انہوں نے بہت پیسہ بھی کمائیا عزت بھی کمائی شورت بھی کمائی اور کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو آج کے جو آج کل اگر باہر کا ماحول دیکھیں تو وہ بجلی کے بل سے اسی طرح ہی پریشان ہے جیسے باقی کی عوام پریشان ہے اسی طرح انجینئرز ہیں اسی طرح chartered accountant ہیں اسی طرح ہر profession میں تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ learn کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کچھ لوگ out perform کر جاتے ہیں ایک خاص level سے اوپر والے level تک چلے جاتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ بالکل اس ستھی level پر base level پر آ جاتے ہیں جو کسی بھی profession کا ایک base level ہے ظاہر ہے ایک انجینئر ہے تو اس نے ایک اچھی زندگی مناسب اچھی زندگی تو گزار نہیں ہے نا ایک ڈاکٹر ہے تو اس نے ایک مناسب اچھی زندگی تو گزار نہیں ہے ایک پڑا لکھا شخص ہے اس نے ایک مناسب زندگی تو گزار نہیں ہے لیکن ڈاکٹر میں سے جو out perform کر رہا ہے انجینئرز میں سے جو out perform کر رہا ہے chartered accountant میں سے جو out perform کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یا اور اس کو تھوڑا سا ہم سامرائز کر لیں اپنے ہی پروفیشن پر لے آئے تو وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہوں گے کل کو جو اوٹ پرفارم کریں گے ہمارے میں سے خاص طور پر آپ جس پروفیشن میں ہیں ہماری پروفیشنل کوالیفیکیشن ہمیں گریڈز ایلوکیٹ نہیں کرتی ہے ہمیں مارکس نہیں آتے ہیں ایکزیم میں کوئی جی پی اے نہیں آتا ہے کوئی ڈیویجن نہیں آتی ہے یعنی جیسے ہی آپ کسی بھی لیول پر مطلب بلکل بنیادی لیول سے بات کیجئے آپ پی آر سی کوالیفائی کر رہے ہیں آپ کیف کوالیفائی کر رہے ہیں آپ سی فیپ کوالیفائی کر کے آپ چارڈر اکاؤنٹ بن گئے ہیں کسی لیول پر کوئی رینکنگ اویلیبل نہیں ہے کہ یار اس کے مارکس زیادہ ہیں اس کے مارکس کام ہیں کسی بھی شخص نے جب آپ کو ویلیویٹ کرنا ہے تو پھر کس باست پر کرنا ہے مجھے چارڈر اکاؤنٹنڈ ہائر کرنا بلکہ اس سے نیچے لیول پر آتے ہیں مجھے اپنی آڈٹ فرم میں دس لڑکوں کی ریکریوٹمنٹ کرنی ہے اور میرے پاس تین سو سی وی آئے ہوئے ہیں اب اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کو مارکس دے کر بھیجتا تو میرے لیے آسان تھا میں ان میں سے میرٹ لس بناتا جیسے ایڈویشن کے ٹائم پر آپ کی میرٹ لس بنتی ہے میں ایک میرٹ لس بناتا اور اس میں سے ٹاپ ٹین سٹوڈنٹ کو سیلیکٹ کر لیتا کہ یار یہ وہ دس بچے ہیں جو سب سے بہترین ہیں میرے لیے ایک آسانی تھی نا لیکن آپ کے انسٹیٹیوٹ نے دو مارکس ہی دے کے نہیں بھیجے اب بعض دفعہ فرمز کیا کرتی ہیں آپ کا کوئی تھوڑا بہت ٹیسٹ لے لیتی ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے اپنے انٹرنلی کچھ مارکس ایلوکیٹ کرتی ہے اس بات کو لیکن اس سے زیادہ ویٹج آپ کے انٹرویو کا ہے سیلیکشن آپ کی نائنٹی نائن پرسنٹ انٹرویو پہ ہو رہی ہے ٹیسٹ پہ نہیں ہو رہی ہے بکاوز جب آپ کو آئی کیپ پاس کوالیفائی کر کے بھیج رہا ہے تو کوئی بندہ یہ شک کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کاؤنٹنگ نہیں آتی اب آپ کو ٹیکس نہیں آتا آپ کو لاؤ نہیں آتا آپ کو کوسٹ نہیں آتی یہی تو ترہ امتیاز ہے ہمارے انسٹریٹیوٹ کا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بکاوز ایک نظام ایسا ہے ایک سسٹم ایسا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے سات کے سات برعظموں میں یہ بات ہمارے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے اگزیمینیشن سسٹم میں کوئی فیورٹیزم نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کر لیں ابھی چند دن پہلے آئی کیپ کا ایک سیمینار تھا میں وہاں ایدہ پارٹی سپینٹ بھی تھا پینلیسٹ بھی تھا تو چاہے کہ دوران ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ کونسل میمبر تھے وائس پریزنٹ تھے تو گفتگو اس طرح کی ہو رہی تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بھی ہے ہمارے اوپر کئی اعتراض ہو سکتے ہیں کوئی لیکن اگزیمینیشن باڈی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اگر اس میں کوئی چیفہ فارمی سٹاف کا بیٹا بھی سی کرنے آ جائے چیف جسٹریز آپ پاکستان کا بیٹا بھی سیے کرنے آ جائے کوئی پرائیم منسٹر سٹیٹم پرائیم منسٹر کا بیٹا سیے کر رہا ہو اس کو رائی کے دانے کے برابر فیورٹیزم نہیں ہو سکتا کوئی ایک ادارہ ڈھونڈیں پورے پاکستان میں جو یہ جو یہ دعوی کر سکتا ہو صرف دعوی کر سکتا ہو عمل نہ کرتا ہو دعوی کرے کے ہر ایسے نہیں آپ کو کوئی ادارہ دعوی کرتا بھی نظر نہیں ہمارے انسٹریٹوٹ میں مطلب اگر ہم انٹرنل ہی دیکھیں تو ساری پارس کونسل کے پاس ہوتی ہے پھر ان میں سے ایک آدمی پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو بارہا ایسا ہوا بارہا ہماری نظروں کے سامنے پیچھے پچیس سال سے تو ہم برائی راز خود اس پروفیشن کو دیکھ رہے ہیں نا کہ باپ سٹنگ پریزیڈنٹ آف آئی کیپ ہے بیٹا یا بیٹی نیچے فیل ہو رہی ہے اگر کوئی فیورٹیزم ہو سکتا تو اس بچے کے لیے نہ ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ کوئی اور خاص طور پر سامنے والا خود چارڈڈ گاؤنٹ ہو یعنی میں خود میمبر ہوں انسٹریٹوٹ کا تو اس کے ہر نظام کو میں جانتا ہوں اس کے ہر نظام کا میں حصہ ہوں کہیں نہ کہیں تو جب کہیں آپ شروع میں جب ابھی جونئر ہیں تو جب آپ کہیں جا رہے ہیں آرٹیکل شپ کے لیے سب سے پہلا مارلہ ہے آپ کا پھر کل کو شروع کی ریکریوٹمنٹ کا مرحلہ ہے نائنٹی نائن پرسنن سامنے جو شخص بیٹا ہوا ہے وہ خود کون ہے چارڈڈ گاؤنٹ ہے کوئی اور دوسرا نہیں ہے ہی نوز ہیچ انڈ ایوری تھی وہ آپ کے اوپر نالج کا شک نہیں کر سکتا کہ آپ کو نہیں آتی چیز اور آپ کہیں سے نقل مار کے آگے ہیں کسی سفارش سے آگے ہیں نمبر پتہ نہیں کیسے لائے ہو کوئی چکر نہیں یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو exist نہیں کرتے اب وہی تین سو بچوں نے اپلائی کیا اور مجھے دس بچے سلیک کرنے اپنی فرم کے لیے تو میں بچوں میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں یہ نہیں ڈھونڈ رہا ٹیکس کسی اچھا آتا ہے اکاؤنٹنگ کے وہ اچھے کا سیٹیفکیٹ تو تھپا لگا کر انسٹیٹیوٹ نے بھیج دیا اب میں کیا دیکھ رہا ہوں صرف دو چیزیں دیکھ رہا ہوں آپ کی سکل سیٹ کے آپ کی سوفٹ سکلز کیسی ہیں جس کے اوپر ہم پوری زندگی توجہ ہی نہیں دیتے کبھی یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا تو وہ سوفٹ سکلز آپ اس کے دیکھ رہے ہیں ہم اور دوسری کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ کی پرسنیلٹی دیکھ رہے ہیں میری فرم میرا ادارہ اس کا انوائرمنٹ میری کلائنٹیج آپ کی پرسنیلٹی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی بیکنز میرے لیے جو تین سو بچے آئے ہیں نولیج کے اعتبار سے وہ سب ایکول ہیں اب دو باتوں پر رسین ہو رہا ہے یا بعض دفعہ میں آپ کی سوفٹ سکلز دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایڈیشنلی کیا کیری کر رہے ہیں جو اس بچے کے اندر نہیں ہیں مثلا آج کے دور میں ایک بچہ آتا ہے وہ انٹریو میں کہتا ہے کہ سر مجھے آرٹیفیچل انٹیلیجنس بڑی زبردست آتی ہے اب میں میں انٹریو میں کچھ اس سے سوال کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ویری گوڈ یہ زبردست ریسورس ہے ٹیکس تو اسے آتا ہی آتا ہے کمپنی لاؤ تو اسے آتی آتی ہے کاؤنٹنگ تو اسے آتی آتی ہے وہ تو سب کو آتی ہے اس کو ایڈیشنلی آرٹیفیچل انٹیلیجنس بھی آتی ہے یا اس کو ڈیٹا بیس منیجمنٹ بھی آتی ہے یا اس کو پائی تھان بھی آتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی سکل جو آپ ایکسٹر سیکھ کر آئے ہیں اب مجھے اٹریکشن کریٹ ہو رہی ہے یہ بچہ ان تین سو بچوں میں سے آؤٹ پرفارم کرنا شروع ہوا میری توجہ کا باعث بنا یا دوسری طرف سیملٹینیس لی دوسری اہم بات کیا ہے پرسنیلٹی ایک بچہ آیا ہے وہ یہ سوفٹ سکل بھی کیری کر رہا ہے پاس تو ہو کر ہی آیا ہے بکاوز وہ تو بیسی کرائیٹیری آپ کا لیکن جب میں اسے دیکھتا ہوں اور وہ میرے روم میں انٹر ہوتا ہے اور میں پروفیشنلی اس کی پرسنیلٹی دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری آرگنیزیشن سے مسمیچ کر رہا ہے میرے پاس ملٹائی نیشنل کلائنٹس ہیں وہاں پہ میں نے اسے بھیجنا ہے میں نے اسے لیور بردر میں بھیجنا ہے نیسلے میں بھیجنا ہے فوجی فرٹلائزر میں بھیجنا ہے یار یہ پرسنیلٹی میرے کیونکہ جب بھی آپ جاتے ہیں آڈٹ کرنے کے لیے تو آپ ادارے کا چہرہ ہوتے ہیں آپ میری فرم کا چہرہ ہیں تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا کہ ایک ایسی پرسنیلٹی مجھے جا کے ریپریزنٹ کرے جو میرے برینڈ کو اپ لفٹ نہ کر رہے ہیں یہاں سے وہ دوسری اہم ترین بات آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر شاید ہم عام سادہ باتوں میں کبھی زندگی میں اس پر فوکس ہی نہیں کرتے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا بلکہ اکثر جملہ یہ بولا جائے گا کیونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے اس میں ہمبل بیک گراؤنڈ سے زیادہ لوگ آتے ہیں پورے ملک سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ سادہ سادہ علاقوں سے سادہ سادہ سکولنگ سے یہاں پہنچے ہوئے تو جو سوشل نومز ہیں نا ہمارے ملک کے بیریئرز ہیں آپ لاہور آگئے یہاں کوئی میرے جیسے بندے کے ہاتھ لگ گیا جس نے تھوڑا سا آپ کے ذہن چینج کرنا شروع کیا کہ نہیں آر بھائی بدلیں بھی اپنے آپ کو اب آپ میں ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی چینج آنا شروع ہوئی ہفتے بعد مہینے بعد آپ اپنے علاقے میں واپس گئے لوگ یا تم بدل گئے ہو جا کے تم نے ہماری روایات بدل دی ہیں تمہیں یہ ہو گیا تمہیں ہوالک کی ہے لاہور کی بھائی لاہور میں آئے اسی لیے نا لاہور میں کس لیے آئے ہیں لاہور کی ہوالک آنے کے لیے آئے ہیں اگر لاہور کی ہوا میں کوئی دمخم نہیں تھا تو آپ اپنے علاقے میں بیٹھے ہوتے آج ان ڈائلوگ سے ان سوشل ٹیبوز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہتا لو جی ان تو پڑھ گیا تھے بدل گئے ہیں تو بھائی پڑھنا بدلنا کے لیے ہی تو پڑھا تھا اور کس لیے بدھا تھا ہاں بحثیت ہے انسان میرے اندر کوئی برائی آ رہی ہے میں کسی اپنے دوست کا کسی ہمسائے کا کسی رشتہ دار کا خیال نہیں رکھ رہا وہ کہ آپ بدل گئے ہیں یہ تو میرے اندر برائی آ رہی ہے لیکن اگر میری سوچ اپ گریڈ ہو گئی ہے میرے بولنے کا انداز بہتر ہو گیا ہے میرے کھانے پینے کا انداز بہتر ہو گیا ہے میری ڈریسنگ بہتر ہو گئی ہے تو یہی تو کرنے آئے تھے ہم یہاں پر لوگ شہروں میں بڑے بڑے سکول میں بڑے بڑے برینڈز میں اپنے بچے کیوں پڑھاتے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں بڑے بڑے فلاں امریکن سکول ہے جی چلو اب ہم کسی برینڈز کے نام نہیں لیتے جو بھی ٹیئر ون کے جو سکول ہیں کیا وہاں ٹو پلس ٹو فائیو آنسر آ رہا کلاس میں کیا وہاں نیوٹن کے قوانین کوئی ہو رہے ہیں کیا وہاں قائدی آدم کے پندرہ نکات ہیں جو سرکاری سکولوں میں چودہ پڑھایا جا رہے ہیں وہاں پندرہ ہیں نہیں ہیں پڑھایا تو وہی جا رہا ہے فرق کے آ رہا ہے اچھا کیا بچہ برابر ہے نہیں بچے میں اسمان اور زمین کا فرق ہے یہی یہی سائنسیز وہ پڑھ کر رہے ہیں یہی آپ پڑھ کر رہے ہیں سارا کچھ وہی چل رہا ہے بچے میں میں کہہ رہا ہوں اسمان اور زمین کا فرق کریٹ ہو گیا کس نے کریٹ کیا ہے اس بچے کی سوفٹ سکل پہ بہت کام ہو گیا اس کی پرسنیلٹی پہ بہت کام ہو گیا اس کے کانفیڈنس پہ بہت کام ہو گیا یہ جاتا ہے یہ جا کی اس کو اپنا آپ منوانا آتا ہے اور یہ جو سرکاری سکول سے بچا آیا ہے یہ بعض دفعہ بہت اچھا بچا ہے بڑی مہنتی بچا ہے لیکن اسے خود کو پریزنٹ نہیں کرنا آ رہا جیسے وہ ایک اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہر چیز کو سیل کرنے کا آرٹ جانتا ہے فن جانتا ہے ایسے ہی جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں اور نوکری میں جانا چاہ رہے ہیں ٹریننگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ ایک پروڈکٹ ہیں آپ کو یہ پروڈکٹ سیل کرنی آنی چاہیے آپ کو سامنے والے کو کنونس کرنا آنا چاہیے کہ میرے علاوہ چوئیس کوئی نہیں آپ کے پاس تین سو میں سے اگر آپ نے دس بندے رکھنے ہیں تو ایک میں آؤں نو کوئی ہو رہے ہیں یہ کانفیڈنس پیدا کرنا ہے نا اس کے لئے آئے ہیں اس کے لئے جاگ رہے ہیں آپ ساری راتیں لیکن ہمیں سکایا کیا گیا ہے کہ نہیں جی نہیں کپڑوں میں کیا رکھا ہے جی اس میں کیا رکھا ہے جی وہ نہیں رکھا ہے بھائی کیسے نہیں رکھا ذرا کوئی بھی ٹاپ جو ایکزیکٹیز بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ ذرا دیکھیں ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ہے جو گرونڈ نہیں ہے کوئی ایک بھی شخص ہے جسے اچھی گفتگو کرنی نہیں آتی ہے تو یہ سیکھنی پڑے گی نا یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے کہ سر میں تو بالکل سادھا تھا انسان ہوں میں چپل پہن کے رات والے ٹراؤزر میں کلاس پڑھنے آگئے ہوں بھائی آپ کو کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ میرے گھر کا ڈریس کیا ہے میرے بار کا ڈریس کیا ہے یہ تو سیکھنے والی بات تھی یہ تو شعوری سفر جب ہم نے شروع کیا تو اس کا ایک اہم انگریڈینٹ تھی یہ بات ایک سوک سر پرسن ہے اس پلیٹ فرم کے دعاوے ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو دسکور کر رہے ہیں سکل سیٹ دولپ کر رہے ہیں یہ تو نو ڈاوٹ کا سندر شاہ فونڈیشن ہے ایک انیشیٹیو رہا ہے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے شاہر لوگ کیا لے کے جا رہے ہیں کتنا اپڈیٹ خود کو کر جاتے ہیں آپ کے زندگی نے اپنے ساتھ ساپنے گھرانوں کی کفالت میں بھی بے شکر کر رہا تھا یہاں سے نو ڈاوٹ اٹھ سر اکنالیشد ہے جو بھی یہاں سے ہوکے گزر کر رہتا ہے میرا ہرڈ سیشن ہے یہاں لیکن یہاں تمام ایکٹیوٹیز تب تہاں پہ تھی جب انسٹویشنز کے اندر ہی کیوں نہیں پر پونٹ گئے ہیں انسٹویشنز نے اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا کہ بچے کو میٹ کے بعد پہ نکل کے کسی جگہ پہ اپنا ٹائم کل کر کے کسی جگہ پہ جاتا اپنے لئے کسی جگہ اپنے پیمنٹ کر کے پیڈ کانٹٹ میں جا کے یہ چیزیں مل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی نے انیشیٹیو آج تک اس میڈ لیول پہ کیوں نہیں دیا ایڈ ٹائم آف فائی کلاس ایڈ ٹائم آف ایڈ کلاس جہاں میں ڈیسینز میکنگ جو انہا انوارمنٹ چل رہا ہوتا ہے کسی نے انیشیٹیو کیوں نہیں دیا ہم لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے کو آپ سجیست کریں گے کہ ہم لوگ اس طرح کی کوئی سٹوری یا اس طرح کی کوئی سٹوری ٹائلنگ پیدا کر رہے ہیں ایڈ ٹائم آف ایڈ کلاس کہ ہم سٹورنگ میں جا کے ایسے پروژیکٹ سویل کریں جہاں پہ ہم لوگوں کی ٹرین کرسکے ہیں سابر کر میکنگ میکنگ پار پیدا ہو جائے جب تک وہ ایڈ کلاس تک جاتے ہیں تو میٹ کے بعد بھی بچہ دو ماہ تیر ماہ بیسٹ کر رہا ہوتا ہے ابھی جو ابھی فرسٹے کی کلاسی سٹارٹ ہی تو بہت سے بچے میری نظر میں بھی گھز رہے ہیں کہ انہوں نے جب ریزرٹ آیا اس کے بعد تلاش کرنا شروع کیا کہ میں ہوں میں کون سے کالیج میں جاؤں جی میں جا رہا ہوں اس طرف اس طرف جا رہا ہوں میں لیتا ہوں میں آپ کی اس بات کو انشاءاللہ کور کرتا ہوں زبردست آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ایڈوکیشن میں بھی ٹیر ون کنٹریز کو دیکھیں گے نا آپ تو فائیو کلاس بول رہے ہیں نا پہلے چار سال بچے کو ایک لفظ نہیں پڑھاتے وہ ایک لفظ نہیں پڑھاتے ہمارے ہاں پلے گروپ کہہ کے بلاتے ہیں سکوز میں لیکن پلے گروپ والے کو بھی پڑھانا شروع کرتے تھے بکوز ہمارے ہاں ایڈوکیشن ایک مطلب اب یہ لفظ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے ایڈوکیشن ایک کاروبار ہے دندہ ہے میں خود کالیج رن کر رہا ہوں کاروبار ہے بھائی دندہ ہے ماں باپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں بچہ کیا پڑھ کیا ہے بس اس میں ہم رٹے لگوا کے توتے بنا رہے ہیں توتے پروڈیوس کر رہے ہیں that's it وہ تو مارک سے سپیڈ ہے کیونکہ نمبر سارا اسی پر گیم پلان اس پر ہوئی ہوئی ہے نا تاری گیم آپ اندازہ لگائیں کہ 9 10 میں اس دفعہ آپ چینج ہوا تو 5 0 5 میں سے مارکس آتے تھے 9 میں 5 0 4 والا ٹاپ کر رہے ہیں ہر ساتھ اس کا مطلب ہے دنیا کے سارے بڑے ادارے ہماری ہونے چاہیے نا ناسا مارا ہونا چاہیے مایکروسافٹ ہماری ہونے چاہیے ٹیسلا مارا ہونا بھئی سے زیادہ ٹیلنٹ تو دنیا میں کہیں ہونے نہیں سکتا لیکن ناسا چھوڑے ہمارے سے واسا نہیں چل رہا ٹھیک ہے نا ناسا چھوڑے ہیں کیوں کیونکہ ہم تو رٹے لگا رہے نا توتے بنا رہے ہیں توتے پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ پہلے چار سال بچے کو صرف سوکسن سکاتے ہیں سکول کی تعلیم کا حصہ کیا بات ہے اسے لائن میں کھڑے ہوکے کیوں میں لگ کے اپنے نمبر سے چیز لینا سکا رہے ہیں کس بچے کو جو بھی پلے گروپ میں آیا ہے اس کو سکا رہے ہیں کہ جب آپ سوشلی کہیں گئے ہیں تو اپنے سے بڑے بندے کو آپ نے thank you کیسے بولنا ہے کس بات پہ thank you بولنا ہے کس پر آپ نے جگہ provide کرنی ہے کیا کرنا ہے because وہ کہتے پہلے چار سال بچے کو زندگی پڑھا دیں بعد میں شروع کریں گے math, physics, chemistry, bio یہ تو ساری زندگی پڑھتے رہیں گے ہمیں کب پتہ چلتی خاص طور پر جس profession سے میں اس وقت مخاطب ہوں اسی لیے میں نے آغاز کیا یہ اچھا ہم بھی نہیں کرتے تھے بڑی سچی سی بات ہے مجھے بھی یہ ذوک اور یہ شوک اس ادارے کو یہ credit جاتا ہے سارے کا سارا بانٹنے کا concept, اپنا knowledge, اپنی چیزیں بانٹنے کا concept میں نے زندگی میں foundation سے آکے سیکھا اس سے پہلے ہم بھی کہتے ہیں دیار ہمارا کام میں کوئی ہے میں ازا ٹیچر بائیس سال سے اس profession کو پڑھا رہا ہوں ہمیشہ جو سبجیکٹ میں رہا تھا میں سبجیکٹ پڑھاتا تھا چلا جاتا تھا یہ تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ کام بھی تو ہم نہیں کرنا ہے تو ایسے شعور آئے اب ہمارے انس بچے کو یہ سارا بچہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اگر یہ سیمیناس میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہم کلاس میں تھوڑی سی بات دفع کرتے ہیں نہیں ہو رہی اس بچے کو یہ بات کے میری personality بھی matter کرتی ہے پتا کب پتا چلتی ہے جب یہ CAF qualify کر لیتا ہے اور اب کسی سینئر سے پوچھتا یار میں نے فرم میں apply کرنا ہے وہ کہتا یار اچھا یہ بچارہ سادہ بچہ ہے اب کسی بات کے فضائل نہیں بیان ہو رہے کسی کی برائی نہیں میں کر رہا یہ بچارہ سادہ بچہ ہے اس نے آج تک کبھی شلوار کمیز بھی نہیں پہنی وہ شلوار کمیز پہن رہا تھا پینٹ شٹ پہن ہی نہیں تھی کبھی اب اسے وہ اس کا سینئر بتاتا ہے کہ یار تم نے نا پینٹ شٹ پہن کے جانے ہیں اچھا یار میں نے تو کبھی پینی نہیں ہے کہتا کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ چلنا میں شام کو چلیں گے تو ہم پینٹ شٹ خرید لیں گے پہنتے ہیں نا تو اب کارٹونی لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس لباس کو کیری بھی نہیں کرنا آ رہا ہوتا نا کیا ہے وہ کوئی بھی لباس ہو یعنی اگر کوئی شخص سمیشہ سے پینٹ شٹ پہنتا ہے تو اسے شلوار کمیز کیری نہیں کرنی آئے گی جو شلوار کمیز پہنتا ہے اسے پینٹ شٹ کیری نہیں کرنی آئے گی مجھے آج بھی یاد ہے جب زندگی میں میں پہلی دفعہ بیت اللہ گیا تو احرام کیری کرنا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ لباس پہنتے نہیں ہم یہاں پہ ہمارے کلچر میں پہنا نہیں جاتا تو وہ چلا ہی نہ جائے اس کو مطلب یہ بڑا عجیب واقعہ تھا کہ یا اللہ اس لباس کو پہن کے چلا کیسے لیکن ایک دو دن کے بعد ٹریننگ ہو گئی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہی لباس ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی کے ساتھ جیلن ہو گیا تو یہ بچہ بچارہ پرسنیلٹی گرومنگ کو پتہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں انٹرویو سے دو دن پہلے جا کر پینٹ شٹ خریدوں گا اور وہ پینٹ شٹ پہن کے چلا جاؤں گا اس بچے نے پچھلے سولہ سال میں کبھی ٹائی نہیں لگائی یہ اس دن جا کر ٹائی لگائے گا اور یہی فیلنگ ہوگی جیسے بس پھانسی کے پھندے پہ ہوں میں آج یہ تو جو اس کی پرسنیلٹی تھی اس سے بھی نیچے چلا گیا بچارہ اب یہ اداروں کا کام ہے نا کہ جب آپ وہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو باؤنڈ کریں آپ کو گروم کریں آپ کے اندر شوق پیدا کریں پھر کچھ ڈیز کمپلسری کریں کہ نہیں نہیں آپ نے اسی ڈریس میں آنا بیٹا ایسے ہی آنا پڑے گا پھر آپ گریجولی آہستہ آہستہ گروم ہوں گے کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک خاص سیئے کے بچوں سے مخاطب ہیں اس وقت جب آپ اس پروفیشن کو شروع کرتے ہیں تو یہ جس واقعے کی ہم تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ واقعہ جس دن آپ نے پروفیشن شروع کیا ہے وہاں سے دو سال کے بعد رون نماؤں ہے اب یہ دو سال کا پیریڈ آپ کے پاس آنا ہے جس میں آپ گریجولی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں اپنی سوفٹ سکیلز امپروو کر سکتے ہیں اپنی پرسنیلٹی امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں کیونکہ پرسنیلٹی ایسے نہیں گروم ہوتی کہ جیسے یہ سوچ بورڈ کے بورڈ لگے نا ہم بند کر دیں تو لائٹ چلی جائے گی آن کر دیں گے تو آ جائے گی ایسے تو پرسنیلٹی نہیں گروم ہو سکتی نا کہ ون فائن مارننگ میں سوچوں گا یا رب میں اچھا انسان بن گیا ہوں بس جی وہ نہیں بھائی نہیں it will take some time بولنے کا انداز کھانے کا انداز پینے کا انداز گفتگو کرنے کا انداز اختلاف کرنے کا سلیکہ سننے کی عادت سامنے والے سے کیسے سننا ہے کیسے بولنا ہے کیسے نہیں بولنا ہے یہ کیسے گیج کرنا ہے کہ کہاں مجھے چھپ ہو جانا چاہیے یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے نا رئی سے ہی قصر ہمارا یہ جو نیا دور شروع ہوا سوشل میڈیا آ گیا اس نے ہمیں نکھارنے کی بجائے بعض دفعہ خراب کر دیا ہے ہمیں اختلاف رائے کا سلیکہ تو سیرے سے ہی ختم ہو گیا ہمیں ہمیں تو یہ طریقہ ہی بول گیا ہے کہ بھائی میں نے بات کیسے کرنی ہے میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے اب برے سے برے الفاظ استعمال کرنے کو کے لئے رہے ہیں ہم سیاسی گفتگو پہ مذہبی گفتگو پہ کسی اور گفتگو پہ میرے جنازے میں میرے دوستوں نے آنا ہے جن سے میں اختلاف کر کر کے جنہیں برا کہہ کہہ کے جنہیں برے القاب سے پکار رہا ہوں انہوں نے آنا ہے جس لیڈر کے لئے میں یہ کر رہا ہوں اس نے نہیں آنا وہ کوئی بھی لیڈر ہو اس نے نہیں آنا میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی میرے بالکل سات ہمسائے ہیں کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا بڑا بھائی رہتا ہے آدھے سے بھی شاید کم ہوگا یہ بھائی جو کہ اس والدہ کا بیٹا تھا یہ بعد میں پہنچا پہلے ہمسائے آکے کھڑا ہو گیا تھا اسی ہمسائے کو میں اب سیاسی بات پر کسی اور بات پر اختلاف کر رہا ہوں اس سے اب یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے نا لیکن بتائیے کس نظام تعلیم میں کس کتاب میں آپ کوئی پڑھائی جا رہی ہیں کتاب تو پڑھا رہی ہے کہ یاد کر کے نمبر کیسے لے پاس کیسے ہونا تھا تو ہم پھر وہیں پہنچ گئے پھر وہیں آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو پلان کرنا ہے خاص طور پر آپ لوگ آپ کے پاس دو سال ہیں ہر چھے مہینے کا ایک چھوٹا سا پلان بنائیں کہ یار اس چھے مہینے میں میں نے اپنے اندر کیا چیزیں پیدا کرنا ہر چھے مہینے میں کوئی ایک چیز کام کرنا ہے جو پرسنیلٹی ہے اس پہ تو کنٹینی اس لئے کام کرنا شروع کر دینا لیکن جو وہ میں سکلز کی باتیں کر رہا ہوں وہ گریجولی کوئی ایک کام کر لیں دوسرا کر لیں پھر تیسرا کر لیں جیسے وہ تمام بچے جن کے پاس آئی ٹی کی سکلز ابھی نہیں ہیں اور جو لوگ لیپ ٹاپ کیری نہیں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ یہ زندگی کی سب سے پہلی انویسمنٹ کریں کوئی مناسب رینج کا ایک لیپ ٹاپ پرچیز کریں اس کے بعد اپنی آئی ٹی کی سکلز امپروف کرنی شروع کریں پہلے لیول پر آئے پھر دوسرے لیول پر آئے پھر تیسرے لیول پر آئے آپ انہی دو سالوں کے اندر اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ جب آپ انٹرویو میں جا کے فرم میں بتائیں نا کہ مجھے یہ کام بھی آتا ہے انہوں نے کہا نا بس یہ بچہ تو انہیں ضرور رکھنا ہے یہ بچہ تو ناپید ہے ابھی جسے بات کرنے کا سلیکہ آتا ہوں جسے پہننے اور اڑنے کا سلیکہ آتا ہوں جس کی سوفٹ سکلز اچھی ہوں یہ بچہ تو خاص طور پر ہمارے پروفیشن میں تو کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ بچہ سادہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں تو یہاں تو آپ فوراں آؤٹ پرفارم کر جائیں گے مثلا آپ کسی ایسی اس میں ہوتے کہ جہاں ساری زیادہ تر پاپولیشن سیونٹی پرسنٹ او اے لیولز کے بچے ہوتے وہ سارے پہلے سے گروم دونے تھے پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم گروم ہوں گے بھی یہ تو بارہ تیرہ سال تک گرومنگ کر ہم ان کے لیول پر کیسے پہنچیں گے لیکن آپ تو یہاں تو سب ایک جیسے لوگ ہیں سب سادہ بیک گراؤنڈ سے ہیں ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں ہمبل بیک گراؤنڈ سے کسی پروفیشن میں ہونا کوئی برائی نہیں ہے آپ ذرا مڑ کر ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ ذرا فورسز کو دیکھئے آرمی میں کہاں سے لوگ آتے ہیں اگر ہم اپنے پروفیشن کو کمپیر کر سکیں تو یہ اگزیکلی آرمی کے سٹائل میں انٹیک آتی ہے آرمی میں بھی سارے ملک سے جو ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں انیشیلی وہ جوائن کرتے ہیں لیکن فورسز کرتی کیا ہے پہلے چھے مہینے میں ان کی ٹریننگ کر کے ان کو بہترین انسان بنا دیتی ہیں ان کی گرومنگ اسی وقت کمپلیٹ کر دیتی ہیں بالکل ان کو گروم کر دیتی ہیں آرمی کیا کرتی ہے پہلے چھے مہینوں میں جب فرسٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر وہ انسان کے اندر سے وہ ساری چیزیں مائنس کر چکے ہوتے ہیں یعنی جس دن پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے اب آپ کے اندر سے آپ کا علاقہ آپ کا لہجہ آپ کا وہ مائنس ہو گیا ہے انہوں نے گروم کر دیا آپ کو پولش کر دیا مطلب اس میں بڑا یہ ٹیچی ٹاپک ہے اس کو بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ ہم کسی چیز کو برا نہیں کہہ رہے سادہ ہونا برا نہیں ہے دہاتی ہونا کوئی خدا نہ خاصتہ گالی نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے لیکن میری پرسنیلٹی جس کا نام ہے نا میری پرسنیلٹی میں سے میرا علاقہ نکل جانا چاہیے میرا پروفیشن میری پرسنیلٹی پر حاوی ہو جانا چاہیے ایک ڈاکٹر کو ہلیے سے بھی ڈاکٹری لگنا چاہیے ایک آئی ٹی کے بندے کو ہلیے سے بھی آئی ٹی کا بندہ لگنا چاہیے ایک فورسیز کے آدمی کو ہلیے سے بھی فورسز کا آدمی لگنا چاہیے اسی طرح ایک چارڈڈ اکاؤنٹنٹ کو اہلیے سے بھی چارڈڈ اکاؤنٹنٹ ہی لگنا چاہیے یہ مراد ہے پھر زندگی کو دو حصوں میں بانٹنے کی ضرورت ہے میری زندگی دو حصوں میں بٹے گی آپ کی زندگی دو حصوں میں بٹے گی ایک زندگی کا حصہ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے میں یہاں کھڑا ہوں آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ میری پروفیشنل لائف ہے اس کے اوپر مجھے ہر وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا پروفیشن ہے یہ میری پروفیشن کی آئیڈنٹی ہے مجھے اپنی آئیڈنٹی اپنے برینڈ کے گرد بلٹ کرنی ہے میں یہاں سے سیشن کرا کے گیا گھر چلا گیا میری پرسنل لائف شروع ہو گیا میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں کچھ بھی پی سکتا ہوں کچھ بھی پہن سکتا ہوں ہو سکتا ہے میرے گھر کی ڈریسنگ آپ دیکھیں یہ بندہ ڈریسنگ پر باتیں کر رہا تھا کمال نہیں ہو گیا لیکن وہ میری پرسنل زندگی ہے وہاں کوئی پروبلم نہیں ہے وہاں آپ کو آزاد ہی آسیل ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ آرام سے چائے پی رہے ہیں آپ بسکٹ دبائیے اور کھائیے اور اگر گر جائے تو کوئی بات نہیں چاہمائے سے پھر نکال لیں گے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن یہی آپ ایک کمپنی کے سی ای او کے سامنے آپ کو بسکٹ کھانا ہے اور آپ وہاں چائے میں ڈبو کر کھانا شروع کریں گے تو یہ پروفیشن میں بڑا آڈ ہو جائے گا اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فورسز میں آپ کو میس میں کھانا کھانے تک سکھایا جاتا ہے آپ کو چھوری کانٹے کی آواز نہ آئے یہ تک سکھایا جاتا ہے اس پر وہاں پر ٹرننگ ہو رہی ہوتی ہے بیکوز آپ کی پروفیشنل لائف تو کسی اور چیز کا نام ہے تو یہ جو ہمارے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب ہم تو جناب میں اپنی علاقہ جناب میں اپنی زبان میں اپنا علاقہ میں اپنا ڈریس کیوں چینج کروں نہیں نہیں بھائی یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا ایٹی پرسنٹ فرمز ایسے بچے کو آرٹیکل شپ نہیں دیتی ہیں جو پینٹ شٹ نہ پہمتا ہوں آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کسی ایک میں نے کئی دفعہ کلاسیز میں بھی یہ بات کرتا ہوں آپ کا پروفیشنل ایک اور پرابلم ہے ایک شخص انجینئر بنانا کوئی بات نہیں انجینئر ایک بڑی اہم پوسٹ ہے بڑا زبردست کیریئر ہے بڑا سب کچھ ہے لیکن کسی بھی آرگنائزیشن کا فیس نہیں ہے مثلا انگرو پہ بات ہوگی تو انگرو کا انجینئر سامنے نہیں آئے گا لیور برادر کے انجینئر سامنے نہیں آئیں گے پیکیجز کے انجینئر سامنے نہیں آئیں گے وہ اپنے بیک اینڈ پہ کام ہے وہ کر رہے ہیں اب وہ کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا پروفیشنڈ ڈائریک بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے آپ بہت جونئر بھی ہوتے ہیں تب بھی وہیں پڑ ٹاپ لیول کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ اب وہاں بیٹھ کر ہمیں کھانا نہیں آرہا ہمیں پینہ نہیں آرہا ہمیں بولنا نہیں آرہا ہمیں ڈریسنگ میں اپنی پرسنیلٹی کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا چیز سوٹ کرتی ہے کیا چیز سوٹ نہیں کرتی ہے اور ہمارے دماغوں میں ایک سادہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ نہیں نہیں آرہو تو بدل جائیں گا تیرے پیو دادا تینج کر دے پیو دادا چارٹڈ کانٹڈ بھی تو نہیں تھے پیو دادا میاں منشا صاحب کے ساتھ ملاکاتے بھی تو نہیں کر رہے تھے وہ جانگیر ترین کی میٹنگ میں بھی تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اب آپ ایک محفل میں بیٹھیں سب کافی پی رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں تو کافی پیتا ہی نہیں اللہ کے بندوں نہیں پیتے اس کا اعلان کیوں کرا رہے ہیں وہاں پی لیں دو گونٹ پی کے باقی چھوڑ دیجئے گا کوئی بات نہیں ہے اور گریجولی ٹیسٹ ڈویلپ کر لیں بھائی جو میرے مذہب کی کہیں وہ ہے نا لیمٹس وہ تو میں کروس نہیں کر سکتا سب کہیں ڈرنگ کر رہے ہیں تو زائد کبھی ڈرنگ نہیں کر سکتا لیکن اگر سب کافی پی رہے ہیں تو زائد کبھی کو کافی پی لینی چاہیے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنی پرسنیلٹی کو کبھی بھی آرڈ میں کنورٹ نہ کریں میں یہ نہیں کرتا نہیں نہیں کیوں نہیں کرتے بھئی آپ ہاں میں بڑے فخر سے کہوں گا میں ڈرنگ نہیں کرتا میں سموکنگ نہیں کرتا بیکاوز یہ کہیں اور لیمٹس ہیں لیکن سب کولڈ کافی پی رہے ہیں کہتا ہے میں تھے کدھی پیتی نہیں دی کوئی اللہ کے بندو یہ اعلان کرانے والی بات تو نہیں ہے کہ تُو کدھی نہیں پیتی اس لیے یہ سیکھنا ہے آپ نے سب نے بچو پھر ہم سب نے سوچ رکھا ہے کہ جیسے دنیا میں جتنے رنگ بنے ہیں وہ سب میرے لیے ہی بنے ہیں سب کلر آپ کے لیے نہیں بنے ہیں میں پروفیشن کی بات کروں میں پروفیشن کی بات کروں آپ نے پروفیشن میں اس کے اوپر ویسے ہم وہ حمید سعید صاحب کو زحمت دیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کمپیٹنٹ ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے اعتبار سے آپ کو بہت زیادہ بھی کلر چوز کرنے ہوں پروفیشنل لائف میں تو یہ کوئی تین ہو سکتے ہیں یا چار ہو سکتے ہیں اگر اس کو بالکل آئیڈیل کریں نہ بالکل آئیڈیلائز کریں تو یہ ایک ہی ہونا چاہیے بس مثلا فرض کریں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بلیک شرٹ اچھی لگ رہی ہے پہنے ہوئے تو بس مجھے روزانہ بلیک شرٹ ہی پہنے چاہیے زندگی کے سارے رنگ میرے لئے نہیں بنے ہیں کہ میں کسی دن گرین پہن لوں کسی دن یالو پہن لوں کسی دن پہن لوں نہیں پروفیشن میں ایسا نہیں ہے ہاں میں گھر جا کے ریڈ کلر پہن کے بیٹھ لوں کوئی پروبلم نہیں تو کوئی بہت زیادہ چوز کر رہے ہیں تو کوئی چار کلر سوچ لیں کہ یہ چار کلر انسان کو خود ہی بتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کون سے چار کلر اچھے لگ رہے ہیں اور ہم ویسے ہی کچھ اور ٹریننگز کے اندر آپ کو باقیدہ ایک ایک سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ گائیڈ کر دیتے ہیں وارڈ روپ کنسلٹنٹس کے تھرو بس دیٹیز دی لیمٹ مثلا یہ میرا خیال ہے پانچ ماہ چھٹا سیمینار ہوگا یہاں پہ کنزیکٹیو لی تو مجھے چھے کے چھے سیمینار میں یہی پینٹ پہنی ہوئی تھی کوئی پروبلم نہیں ہو رہی ہے میں نے دیکھا یہ آؤٹفٹ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو بس اب یہ چلتا جائے گا بہت سارے عرصے تک کوئی پروبلم نہیں ہے اس فیر سے باہر آ جائیں کہ ہر دفعہ میں جاؤں تو لوگ کہیں جی اچھے فیر نوے کپڑے پاکی آئے کپڑے نئے پہننا میٹر نہیں کرتا کپڑے میٹر کرتا ہے میری پرسنیلٹی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں میرے پروفیشن اور جس مقام پہ میں جس پرپس کے لیے کھڑا ہوں جب میں استاد کے روپ میں کھڑا ہوں میری استاد والی پرسنیلٹی سے میچ کر رہے ہیں اگر میں ایک منٹور کی اس میں کھڑا ہوں تو میرے منٹور کے اس سے میچ کر رہے ہیں مثلا ایک فی میل ہے وہ کوئی بھی میک اپ کر سکتی ہے کسی بھی طرح پہن سکتی ہے کسی بھی طرح کر سکتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر فی میل ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح فیشن کر کے آئے گی اس کے اوپر یہ بات چھاپ لگے گی کہ نہیں یار میں ڈاکٹر ہوں مجھے یہ کام کرنا ہے بس یہ نہیں کرنا ہے ہر چیز جو چل رہی ہے وہ میرے لیے نہیں چل رہی ہے ہم متاثر ہو جاتے ہیں میڈیا کے لوگوں سے فلان صاحب نے یہ کلر پہنا تھا اس لیے میں نے پہن لیا بھائی وہ میڈیا کا بندہ تھا میڈیا کی پرسنیلٹی اور ہے پروفیشن کی پرسنیلٹی اور ہے ایک امام مسجد کی پرسنیلٹی اور ہے ایک ڈاکٹر کی پرسنیلٹی اور ہے ایک ٹیچر کی پرسنیلٹی اور ہے آپ نے آڈٹ فرم میں جانا ہے آپ کو بس یہ میکسیم دو یا تین کلر ہیں دو تین پینٹ کے کلر ہے دو تین آپ کی شرٹ کے کلر ہے that's it جو اورڑ کلر آپ لوگ ویر کرتے ہیں پہنتے ہیں ان کو بالکل بند کر دیں نہ کلاس میں پہنے نہ پروفیشن میں پہنے ہاں آپ نے ہوسٹل میں جو مرضی پہنے گھر میں جو مرضی پہنے ہر فیشن ہمارا کرنے کا نہیں ہے آپ نے دیکھا اج کل سوکس نہ پہننے کا فیشن بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر میں کسی میٹنگ میں جا رہا ہوں میں آج یہاں آ رہا ہوں میں کلاسیز میں بعض دفعہ نہیں پہننے کے جا گیا وہ ہوتا سوکس ٹھیک ہے کلاسیز ایک کیجویل ماحول میں ہو رہی لیکن یہ نیکس ٹو امپوسیبل ہے کہ میں یہاں فاؤنڈیشن میں آیا اور میں نے سوکس نہ پہنے یہ ہوسٹیز پوسیبل آپ کو پروفیشنلی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اس لئے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں آپ نے کسی بڑی فرم کو ریپریزنٹ کرنا ہے مثلا آپ میں سے سب جانا چاہتے ہیں جی بیگ فور میں ایسی ہے نا خواب کو سب کا یہی ہے نا کہ آرٹیکل کہاں سے کرنا ہے جی بیگ فور سے کرنا ہے اب بیگ فور میں کلائنٹ کون سے ہیں جی نائنٹی نائن پرسنٹ آف دا ملٹائنیشنل کمپنیز آف یور کنٹری they are the client of big four اسی لئے تو وہ big four ہیں اب ان لوگوں سے انٹریکشن میں آنا ہے آپ میں ان کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میری پرسنیلٹی بھی big four والی ہے کیا میں میہ منشا کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر پاؤں گا کیا میں آریف عبیب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر پاؤں گا یہ جو tier 1 کے آپ کے big shots ہیں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑھنا ہے بھائی تو پھر کب ہو گئی کام اب ہو گا یہاں سے change لانی پڑے گی آپ اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں gradually یہاں سے change لانی پڑے گی آپ لاہور آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لئے سب اچھے اپنے اپنے علاقے سے آئے ہوئے ہیں آپ لاہور آئے ہیں آپ کو ایک موقع ملائے ہیں آپ بڑے شہر میں آئے ہیں تو اس بڑے شہر کی جو اور چیزیں ہیں اسے positively اپنی پرسنیلٹی گرومنگ کے لئے استعمال کریں یہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں امپوریم مال ہے پیکیجز مال ہے بڑے بڑے سینماز ہیں سب جگہ جائیے اپنی لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے یہ سب چیزیں آپ کے کونفیڈنس کو امپروف کریں گی آپ کو ویزن دکھائیں گی آپ کو دنیا دکھائیں گی آپ کو بتا چلے گا اچھا ایسے بھی ہے اچھا ایسے بھی ہے بڑی سے بڑی گاڑی کے شوروم پہ جا کر اس گاڑی کو دیکھیں کوئی رچ نہیں ہے ابھی خریدیں گے جب اللہ میعہ میں دے گا لیکن یہ سب چیزیں ہمیں کیونکہ ہم اس نظام تعلیم میں سے گزر کے نہیں آئے جس نے ہمیں گروم کر کے بھیجنا تھا کہ ہم بہت کوئی بلا ہے ہم ایک سادہ نظام تعلیم میں سے سرکاری سکولوں میں سے گزر کے یہاں پہنچیں ہیں اپنی محنت سے کوئی اس میں برائی نہیں ہے بھائی میں جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا والد ہے ایک مدرسے کا اکاؤنٹنٹ میں نے زندگی کے بتیس سال ایک مدرسے کے پروائیڈڈ جو رہائش ہوتی ہے اس کے اندر گزارے میں نے جب کوالیفائی کیا میں اس مدرسے کی رہائش کے اندر ہی رہائش پذیر تھا کوئی برائی نہیں ہے محنت کی ٹھیک ٹاریکشن میں کام کیا سارا کچھ کیا آج چھوٹیاں ہوتی ہیں میرے بچے ملک سے بار چھوٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں تو بھائی اسی لئے تو کر رہے تھے یہ سب کچھ تو کوئی برائی نہیں ہے میں بار بار محتاط ہونے کے لئے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو یہ برائی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں برائی یہ ہے کہ اگر آپ وہیں رہنا چاہتے ہیں آپ ایک سرکاری ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں بس میری یہی پرسنیلٹی ہے سر میں تینجدہ یہ گا ہوں اس کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں کہ ہم نے انجدے نہیں رہنا ہمارا کمپیٹیشن ہے اوے لیولز کے بچوں کے ساتھ آج چارڈڈ اکاؤنٹن کے سامنے انٹرویو میں لمز کا بچہ آجاتا ہے بی ایسی اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کر کے ایچی سن کا بچہ آجاتا ہے وہ ہمیں نالیج میں کہیں ہر ایک کو پتا ہے وہ ہمارے قریب نہیں آسکتا اللہ کا احسان ہے لیکن بہت ساری دفعہ اس کے سکل سیٹ کے ہم قریب نہیں جا سکتے اگر ہم یہ سیکھیں گے نہیں تو اس کے اوپر آپ کو توجہ دینے یہاں سے اچھا قدرتی آپ سارا دن سپینڈ بھی اسی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں آج کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے بغیر ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو یہ سارے کام نہیں کر رہا لیکن کیا ہم اس کا کوئی پوزیٹیف استعمال بھی کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ پوزیٹیف کوئی نہیں کر رہے ہیں ایسی شکل میڈا تنقید برائے تنقید الٹے سیدھے کمنٹ سوشلی کوئی ریلیجن سے ریلیٹید کوئی سیاست سے ریلیٹید کوئی فلان سے ریلیٹید مطلب میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتانے لگا ہوں چھوٹا تھا پرسنیلٹی گرومنگ کا سیلف گھری بیٹھ کر آپ کیسے اپنی سوفٹ سکیل کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کو اللہ نے جو بھی موبائل دیا آپ روزانہ اپنی پانچ منٹ کی ویڈیو بنائیے کسی ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ دو منٹ تین منٹ سے شروع کریں اس کی لیندھ کو بڑھاتے بڑھاتے پانچ منٹ تک لے جائیں آپ نے یہ کہیں پوسٹ نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا کسی کو نہیں دکھانی آپ نے بنانی ہے پھر خود ہی بیٹھ کے دیکھنی ہے پس کچھ نہیں کل پھر بنانی ہے آپ ایسی پچاس ویڈیوز بنائیے ہیں کتنی بنانی ہے پچاس آپ اپنی پہلی ویڈیو اور اپنی پچاسوی ویڈیو اپنے کسی دوست کو ویٹس ایپ کرتے ہیں ایسا دوست جو آپ سے مخلص ہو وہ بتائے گا کتنا بڑا بیچ میں میریکل پرفارم ہو چکا ہے آپ کہاں سے ٹریول کر کے کہاں آ چکے ہیں کہیں نہیں گئے آپ گھر سے کہیں نہیں نکلے ہیں آپ یہ میرا ٹوٹکا کر کے دیکھ لیں یہ نہ یہ ریزلٹ ہے تو میرے اوپر کیس کر دیں میں ذمہ داروں سے کر کے دیکھیں بھائی ہر کام کرنے سے آتا ہے ہم یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں نا یہ کرنے سے ہی آیا ہے کرنے سے آیا ہے پیدائشی ہم اس کام کو نہیں کر رہے تھے آپ میں سے بہت سے بچے ہیں جو میرے سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے لگیں گے ان پچاس ویڈیو کے بعد کتنا ٹائم لگا روزانہ پانچ منٹ بلا ناغہ آپ یہ کر کے دیکھیں میل بھی کریں فی میل بھی کریں سب لوگ کریں آپ پچاس ویڈیو کے بعد ریزلٹ دیکھئے گا آپ کی پچاس ویڈیو کتنی بہترین کمپیک آپ کو پوز لینے آ جائیں گے آپ کو رکنا آ جائے گا آپ کو پتا ہوگا میرا کون سا پوسٹر اچھا لگتا ہے میرا کون سا پوسٹر اچھا نہیں لگتا ہے کون سا لفظ میں مجھے سوٹ کرتا ہے کون سا مجھے سوٹ نہیں کرتا پھر بیچ میں ہم کو اپنی ڈریسنگ بھی پتا چل جائے گی میں کس میں اچھا لگ رہا تھا کس میں نہیں اچھا لگ رہا تھا آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا کیا آج تک ہمارے میں سے کسی نے اس موبائل کا یہ استعمال بھی کیا ہے وسائل کی کمی کا سامنا نہیں ہے سوچ اور ڈائریکشن کی کمی کا سامنہ ہے کہ ہماری سوچ ہماری ڈائریکشن وہ نہیں ہے کیا میں نے اس میں سے میں نے کیا لیا یار آپ بیٹھے ہو پچھلے تین گھنٹے سے فیس بک دیکھی جا رہے ہو آپ کو کیا ملا ہے کبھی پوچھے آپ نے اپنے آپ سے آج آپ یہاں آئے ہیں تشریف لائے ہیں یہ گھنٹہ اور سوہ گھنٹے کے ہماری گفتگو ہے ہمیں اپنا احساب کرنا چاہیے یار میں یہاں آئے ہیں مجھے کیا ملا ہے اگر کچھ نہیں ملا تو کبھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے why we have spent one hour اب میری آڈینس بننے کے لئے کبھی نہ آئے کیار میں نے یہاں بولنا تھا مجھے ایک آڈینس چاہیے تھی نہیں 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 آپ نے ایسے نہیں سوچنا آپ نے سوچنا ہے میں یہاں آیا ہوں مجھے کیا حاصل ہوا آج میں نے کیا گین کیا میں نے یہ بندے کا انٹرویو ایک گھنٹے کا سنا ہے میں نے اس میں سے کیا سنا وہ جو سٹیج کے حدا کر رہا ہے نا افتخاہ تھاکر علیف چینل کے نام سے ایک وہ ہے میں نے کل وقت اپنے اس پہ فیس بک پہ شیئر بھی کیا مجھے اس کے کئی شاٹ وہ ریلز دیکھنے کا موقع مل رہا تھا میں نے اس سے بڑی مشکل تھے ڈھونڈا کہ وہ پورا انٹرویو کہاں پڑھا ہے ایک گھنٹہ دس منٹ چار پانچ منٹ کا ونٹرویو تھا لیکن جانے ایک گھنٹہ میں اپنے آنسوں نہیں روک سکا آپ میں سے ہر آدمی جس کا ذرا سا تعلق اللہ سے اس کے رسول سے اور تصوف سے ہے نا کوئی افتخار تھاکر کا وہ انٹرویو سنے جا کے میں نے فارغ ہو کے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز ایسے سنوں میں نے ایسے سنا ویسے آپ اپنا لیکچر بھی نہیں سنتے ایسے آپ اپنی کلاس کا لیکچر نہیں سنتے جیسے میں نے وہ انٹرویو سنا بیکوز مجھے سمجھ آ رہی تھی میں اس میں سے کیا نکال رہا آپ تو اسے تھیٹر کا داکاری سمجھ رہے آپ جا کے سنے آج ایک گھنٹے کا انٹرویو کسی وقت سنے آپ کو پتہ چلے کیا بات کر تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے میں نے کیا سکھا مجھے کیا مل رہا ہے سارا دن آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں بھائی آپ نے کیا کمایا ہے کیا انپوٹ ہے آپ کا کیا آؤٹ پوٹ ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ایسے آئی ٹی کے ساتھ آپ اٹھائے چاہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی آئی ٹی میں آپ کون سے سٹیپ پر آنا شروع ہیں آج دنیا میں ساری دنیا میں ایک سلاب برپا ہو گیا تیس نومبر دوزار بائیس کی دنیا جس دن چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا آٹیفیشل انٹیلیجنس آفیشلی لانچ ہوئی اور اس سے ایک دن پہلے کی دنیا یہ دو الگ سیارے ہیں یہ دو الگ مخلوقات ہیں انتیس نومبر دوزار بائیس کوئی اور دنیا تھی تیس نومبر دوزار بائیس ایک نئی دنیا آگئی ہے آپ کتنا انٹیچ ہو رہے ہیں بھائیس سے ہاں آپ ایک ہی چیز سن رہے ہیں او جی آٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی ہے ہمارا پروفیشن کا جنازہ نکل جائے گا ہر بندہ یہ در کے بیٹھا ہے نہیں نہیں آپ کے پروفیشن کا جنازہ نہیں نکل جائے گا ان لوگوں کا جنازہ نکل جائے گا جنہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنے نہیں آتی ہو ان کا تو نکل جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں تو آپ کتنا یوز کر رہے ہیں سوچنے والی بات تو ہی ہے آپ ہی کی کلاس میں میرا خیال ہے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کلاس میں دو تین دن پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کلاس انگیجنگ بڑھانے کی اس دن سے لے کر اب تک میں روزانہ رات کو دھائی سے تین گھنٹے اس ڈویلپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں اگلے دس سے پندرہ دنوں کے اندر ہم وہ ورزین لانچ کر چکے ہوں گے بھائی یہی کرنا ہے آپ کو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں آپ اس ایج کے اس حصے میں ہیں کہ آپ تو میرے سے سو گناہ زیادہ آپ کی لرننگ کی کپیسٹی ہیں ہم تو بڑے ہوگا ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہم نے تو بونس میں یہ چیزیں دیکھ لیا آپ تو دور میں انٹر ہونا ہے آپ میں سے کون بچہ ہے جو اس پہ فوکس کر رہا ہے کہ یار میں ایک گھنٹہ روزانہ سپینڈ کروں گا اپنی کمپیوٹر سکلز بڑھانے کے لیے تو بچہ ہے کچھ سوچ رہا ہے کوئی نہیں سوچ رہا کوئی نہیں سوچ رہا لیکن آپ کو انتاظہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں یہ سارے کام کر کے آپ پروپرلی سیکھیں پھر آج کے دور میں لرننگ اتنی آسان ہو گئی ہے کسی کالیج کی ضرورت نہیں ہے کسی یونیورسٹری کی ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیوب پر بیٹھیں آپ کو دنیا کا بہترین کانٹنٹ مل رہا ہے سیکھیں آپ اس ایج میں ہیں آپ کیوں کوئی لینگویج نہیں سیکھ رہے ہیں کیوں پائیتھاؤن نہیں سیکھ رہے ہیں کیوں ایک گھنٹہ روزانہ کا کمپیوٹر سکلز پہ نہیں لگا رہے ہیں وہی گھنٹہ جو آپ گھنٹوں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں کوئی ایک کو پٹواری کہہ رہا ہے تو وہ لٹکے اس سے برا لفظ بول رہا ہے کیا ملے گا اس سے بھائی آپ کو کیا حاصل ہوگا اس سارے سے ہمیں کسی بھی ایکس کی کورمنٹ آجائے وائی کی آجائے زی کی آجائے جس کی مرضی آجائے آپ کو کیا ملے گا آپ نے تو خود کمانا ہے خود کھانا ہے تو کیوں اس یلگار کا حصہ بنے ہوئی وہی ایک گھنٹہ اس کا مطلب ہے جب آپ دو گھنٹے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی پڑھائی میں سے دو گھنٹے کا ٹائم نکلتا تھا اس میں سے یار آدھا گھنٹہ میں گھنٹہ بھی نہیں بولا 30 منٹس نکالیں اور سیکھیں لرننگ کریں سیکھنا شروع کریں کہیں سے آغاز کریں بلکل بیسک سے سکرائچ سے شروع کریں دو سال میں آپ ایک پہاڑ کھڑا کر لیں گے اس کے اوپر یہ جو ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں یہ تو خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے بس ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ایک بلینڈ دینا ہوتا ہے اس کے بعد یہ خود آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ خود ہی چیزیں لنگ کرنا شروع کر دیتے ہو خود ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہو یہ ساری چیزیں یوزر فرینڈلی بیس پر ڈیزائن ہوئی ہیں آپ نے کہاں سے کورس کیا تھا فیس بوک استعمال کرنے کا کہاں سے کورس کیا تھا ویٹس ایپ استعمال کرنے کا پڑھا تھا کہ کوئی استاد ہے آپ کا ویٹس ایپ میں کوئی نہیں ہے نا بلکہ آپ کہتے ہیں یار میں ہی استاد ہوں مجھے سب سے اچھا ویٹس ایپ آتا ہے بھائی ایسی ساری آئی ٹی کی دنیا اسی طرح ہی ڈیزائنڈ ہے کریج آپ نے کرنی ہے ہمت آپ نے کرنی ہے بارش کا پہلا کترہ آپ نے بننا ہے اپنے ڈے کو ڈیوائیڈ کرنا سیکھیں اپنے ڈے کو ڈیوائیڈ کرنا سیکھیں اس میں آپ کا سٹڈی کے جتنے آرز چاہیے اس سے زیادہ آرز آپ کے پاس اویلے پڑھیں بلکل غلط بات ہے اگر کوئی بچا کہنا سر سیئے کی سٹڈی کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ اللہ کے بندو آٹھ دن پھر میرا چیلنج ہے آٹھ دن ڈاکومنٹ کریں آپ کتی دیر پڑھتی ہیں جب پڑھنے بیٹھتے ہیں لکھ لیں میں اتنے بجے بیٹھا اتنے بجے اٹھا اتنے بجے بیٹھا آٹھ دن میں ساری ایوریج نکل آئے گی تو پتہ چلے گا اب تین گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں چار گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں باقی کیا ہو رہا ہے باقی کیا کرے ہیں ٹائمز آئے کرے ہیں ہمارا کومی کھیل ہے ٹائمز آئے کرنا ہاں وہ کومی کھیل کھیل رہے ہیں فضول کی بیس کر رہے ہیں فضول بیٹھے ہیں مطلب آپ صبح اٹھتے ہیں کبھی ایسے سوچئے گا یہ بھی یہ بھی میں آپ کو میں اپنی زندگی سے چھوٹی چھوٹی جو باتیں کرتا ہوں یا اپنے بچوں پر جس طرح امپلیمنٹ گھر میں کرنے کی کوشی کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ جس وقت آنکھ کھلیے آپ کا سب سے پہلا کام دیکھنا چاہیے کہ ٹائم کیا ہوا ہے صبح جب آپ اٹھے ہیں جتنے بجے بھی اٹھیں میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا تھا جتنے بجے اٹھیں بس اٹھتے ہی ٹائم دیکھیں پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ نے پہلا زندگی کا پروڈکٹیو کام کتنے بجے کیا ہے اب آپ ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گئے ہیں آپ کالیج میں پڑھنے کے لیے آگے ہیں والی صاحب نے کوئی کام کیا ہوا تو اس کے لیے نکل گئے ہیں یہ سارے پوزیٹیو کام ہیں لیکن بس صرف یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے آٹھ دن میں کہ آپ کا پہلا پروڈکٹیو کام کب شروع ہوتا ہے تو دیکھئے کہ تقریباً تین گھنٹے گزر گئے ہوں گے آپ کو اٹھے ہوئے ہیں صبح اٹھتے ہی الحمدللہ نہاروں تین گھنٹے تو آپ نے پہلے ہاتھ فارغ کر دی اللہ کے بنائے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں سے تین گھنٹے تو آپ نے مائنس کر دی ہیں پہلے آتھ ابھی کوئی کام کر ناشتہ کرنے سے پہلے آپ تین گھنٹے ضائع کر چکے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا زندگی میں ہم اس پروفیشن میں آگئے تھوڑا ڈسپلن پروفیشن تھا آرٹیکلز آگئے ٹریننگ ہو گئی یقین جانے سو فیصد فارغ بھی بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں آج پھر بھی روٹین ایسا سیٹ ہے کہ یہ آنکھ کھلنے کے تیس منٹ کے بعد آپ نے اپنی ٹیبل پہ اپنی جگہ پہ پہنچ جانا ہے مثلا اگر میں کالیج آیا ہوں فرض کرنے صبح ساڑے آٹھ بجے تو اس کا مطلب تھا کہ پندرہ منٹ مجھے جانے میں لگتے ہیں اس سے پیچھے آدھا گھنٹہ جائیے میں اتنے بجے میری آنکھ کھلی ہوگی تھائٹی منٹ کے اندر اندر میں نے نانا ہے ناشتہ کرنا ہے گھر سے نکل جانا ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے بھائی میں کوئی آئیڈیل نہیں ہوں میں نے کوئی تیر نہیں ہوا رکھا کچھ نہیں کر رکھا زندگی میں لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر سمجھ دی ہے تو اسے اپنا فریضہ سمجھ کر آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ٹائم کریئٹ ہونا شروع ہوگا اگر آپ نے ایک بڑا ساری بالٹی لی ہوئی ہے نا اور آپ اکثر کیونکہ بچے دیہات سے ہیں اور اسے وہ بڑے ٹول کے نیچے بھی لے جا کے رکھ دیں جہاں سے وہ چار فٹ چار انچ والا پائپ میں سے پانی آ رہا نا بڑے پریشر سے لیکن اس ٹب میں سب طرف سراخ ہیں اسے سارا دن نیچے رکھے رکھیں بھر نہیں سکتا ہے اس کو بھرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اس کو سراخ بند کر دیں پھر اسے کسی ایسی کے ڈرینیج کے باہر رکھ دیں جہاں ایک ایک کترہ دس دس سیکنڈ کے بعد ڈراؤپ ہو رہا ہے یہ بھر جائے گا آپ نے کئی جگہ دیکھو گا کالیج میں بھی آپ کو کئی جگہ نظر آ رہی ہوں گی کہ ایسی کے نیچے بھالٹی رکھے بھری ہوئی ہے بکوز لیکیج نہیں ہو رہی ہے آپ کے ڈے میں سے ٹائم میں سے لیکیج ہو رہی ہے آپ کا ٹائم زائیہ ہو رہا ہے ویسٹ ہو رہا ہے ڈریکشن کے بغیر چل رہے ہیں آپ کے باس کوئی شڈیول نہیں ہے پڑھنے کا میں نے کتنے بجے پڑھنے بیٹھنا ہے کتنے بجے تک پڑھنا ہے ایسا کوئی شڈیول نہیں ہے آپ جو کپڑوں والی بھالٹی نہیں ہوتی جس کے سب ترسراخ ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ اس بھالٹی کو لے جا کر ٹوال کے نیچے سے بھر کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی سائنٹیفکلی نہیں بھری جا سکتی ہے کہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ جب امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کی ٹائم منیجمنٹ ٹھیک ہو گی پھر ٹائم دو دو گھنٹے بھی نکلے گا پھر جو بچہ اس طرح کے کسی سیمینار سے ڈیریکشن لے لیتا ہے یہ بچہ پھر ہمارے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسے منٹور ہمیں ہی ٹچ کر رہا ہوتا ہے کہتا سر وہ تو یہ کام تو میں نے کر لیا مجھے بھگلا کام بتا ہے یہ کر لو سر یہ تو ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں لیکن ٹائم تو میرے پاس ابھی زیادہ ہے اب یہ بلکل ریورس میں آ گیا ہوا ہے بچہ یہ بلکل ریورس ہو گیا ہے ابھی آپ سب گفتگو کے پہلے حصے میں یہی سوچ رہے تھے کہ یہ ٹائم کہاں سے آئے گا ہم تو سیئے کر رہے ہیں میں تو کہہ ہی نہیں رکھا آپ آٹھ دن اپنا شیڈیول فالو کریں میں نہیں کہہ رہا محنت کریں آپ جو کر رہے ہیں بس اس کو نوٹ کریں کیا کر رہے ہیں آپ کا وہ سارا نام آمال جو آخرت میں آنا تھا وہ دنیا میں سامنے آ جائے گا یہاں کھڑے ہاں سب گفتہ چل جائے گا کیا کھڑے ہاں پھر ڈیریکشن لیں پھر سوچیں کیا آپ کیا ایک نارمل والے چارڈڈ اکاؤنٹ بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا وہ جو ٹاپ ٹیر میں ٹیر ون کے چارڈڈ اکاؤنٹ ہیں وہاں پہنچنا چاہتے ہیں پھر فیصلہ کریں کوالی فائی کرنے کے پانچ سال کے بعد جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت منتھلی سیلری ایک کروڑ روپے سے زیادہ لے رہے ہیں کیا اس کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں یا وہ جو ایک بیس کٹیگری ہے ظاہر ہر پروفیشن کی ایک بیس کٹیگری ہے کوالی فائی کرنے کے ایک دو سال کے بعد آپ پانچ لاکھ چھ لاکھ سات لاکھ پاکستان میں رہ کے بھی کمارے ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ جو سات لاکھ والا ایک کروڑ پہ جا رہا ہے یہ ان چیزوں سے جا رہا ہے جو ہم اس کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکس تو ساروں نے پڑھا اکاؤنٹنگ تو ساروں نے پڑھی ہے آڈیٹ تو ساروں نے پڑھ لیا یہ اپنے آپ کو بیٹر منیج کر رہا ہے مطلب ابھی سال نہیں ہوا تیس نومبر کو سال ہوگا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آفیشل ہی اس طرح آئے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ہی نام کما لیا دو مہینے آپ کسی چیز پر لگاتے ہیں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ذرا آپ کے اندر دمخم آ جاتا ہے اس کی بنیاد ڈالیں یہ ایک آئیڈیل کمبینیشن ہو سکتا ہے ایک آئیڈیل کمبینیشن ہو سکتا ہے کہ ایک چارڈڈ اکاؤنٹنگ آئی ٹی میں بھی اچھا نالیج رکھتا ہو میں اپنے بیٹے کو تب یہ بات کہنے والی نہیں میں اپنے بیٹے کو پہلے آئی ٹی میں ڈال رکھا وہ فاس سے اس وقت بی سی ایس کر رہا ہے وہ بی سی ایس آئی ٹی میں کرنے کے بعد سی ایجوائن کرے گا بیکاوز وی نو کہ اس پروفیشن میں کیا ریکوائرمنٹ ہے تو جو باتیں ہم اپنے گھروں میں اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیار ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے آپ اپنے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلیں پھر سمک کریں اگر ہم ساری گفتگو کو تو گفتگو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک کچھ سافٹ سکلز اپنی امپروف کریں اپنا بولنا اپنے آئی ٹی کی سکلز اپنی پریزنٹیشن سکلز اس کو بہتر کریں دوسرا ہے اپنی ذات پہ کام کریں اپنی ذات پہ کام کریں اپنی پرسنیلٹی ڈیولپ کریں اب یہاں ہمارا بچہ اکثر 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 یہ دھوکہ کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پرسنیلٹی کا مطلب ہے سار کہہ رہے ہیں کپڑے بدلیں کل سے ٹائی لگاؤں گا تو میری پرسنیلٹی بدل جائے گی نہیں نہیں اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا دس پندرہ منٹ ہم اس پہ بھی لگا لیتے ہیں ہاں ہم الٹی میٹ گفتگو تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے لیکن پرسنیلٹی کا مطلب ہے ایک اوورال امپریشن جو آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے جو کریئیٹ ہوتا ہے ہم اس کو پرسنیلٹی کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑی بات آپ کی ذات ہے آپ کی شخصیت ہے جسے ہم ایک خاص مائنڈ سائنسیز کی دنیا میں کہتے ہیں آپ کی باڈی کا اورا ہے آپ کی باڈی کی مگنیٹک فیلڈ ہے اگر میں حسد سے بھرا ہوا ہوں اگر میں بغت سے بھرا ہوا ہوں اگر میرے اندر کینہ موجود ہے اگر میں ہر وقت لوگوں کا برا سوچتا ہوں تو یقین جانے میں دنیا کا جونسا مرضی پرفیوم لگا کے آ جاؤں میرے آنے سے خوشبو نہیں آ سکتی ہے میرے چہرے پہ وہ چیز کریئیٹ نہیں ہو سکتی ہے جو ایک عام انسان کے ہونی چاہیے تو سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑے گا یعنی ایسے سمجھیں کہ بہت کسی جگہ پر یا تو گلازت موجود ہے یا کوئی ایسا جانور مر گیا ہے وہ گل گیا ہے سڑ گیا ہے اب انتہائی بدبو آ رہی ہے اب دنیا کا کون سا پرفیوم لگائیں گے تو یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گی دنیا میں تو ایسا کوئی پرفیوم اویلے بڑے گی یہاں سے تو گندگی ہٹانی پڑے گی ایک دفعہ گندگی ہٹا لیں گے تو پھر خوشبو کا کام شروع ہوگا پہلے اپنے اندر کے یہ جو گلازتیں ہیں کینا حسد بغر فلاں مقابل بازی بات کو دل میں ہی رکھنا کہ اچھا ہاں فلاں موقع پہ انہوں نے مجھے کیا تھا آ لینے دو وقت یعنی دس دس سال انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا 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 ہاں وہ پپو نے تو یہ کیا تھا چلو ہو لینے دو وڑے پھر رہتی بھی بے کام آپ دس سال سے آپ حسد اور کینا لیے پھر رہے ہیں پھر تو آپ کی پرسنیلٹی کبھی بھی نہیں گروم ہو سکتی جسے ہم تو پرسنیلٹی اس کو کہہ رہے ہیں ایک شکر کمرے میں داخل ہو تو پورا کمرہ ایک پوزیٹیو انرجی سے بھر جائے آپ کو دیکھ کے لگے کہ یار کیا بات ہے آپ جانتے بھی نہ ہو آپ درہا گور کریں زندگی میں کئی تفعہ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے آپ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو نام بھی نہیں پتا اس کا مذہب بھی نہیں پتا اندازہ ہی لگا رہے ہیں نا کہ اگر داڑی رکھی ہے تو ہم نے اندازہ لگا لیا مسلمان ہوگا پتہ نہیں ہے مسلمانیں نہیں ہیں نہیں یہ اس کی شخصیت کے اورا کی پوزیٹیوٹی ہے جو ہمیں ٹریک کر رہی ہے اور بالکل اسی طرح کئی دفعہ آپ کو ایک شخص نظر آتا ہے اب بسٹراب پر کھڑے آتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں یہ کون آگیا نہ آپ کو نام پتا نہ اس کا کردار پتا کچھ بھی نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے یہ اس کی پرسنیلٹی کی نیگیٹیو اسپیک نیگیٹیو ریز نے آپ کو فوراں ایک میسیج دیا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے پیچھے ہو جو اب یہ بندہ کون سا پرفیوم لگا لے تو خوشبو آئے گی اسے کلر کون سا پہننا چاہیے یہ چلوار کمیز میں اچھا لگے گا کہ ٹائی لگا کے اچھا لگے گا یہ تو کیسے بھی اچھا نہیں لگے گا تو پرسنیلٹی میں سب سے پہلا پہلا سٹیپ اس کا آنا ہے آپ کی ذات میں کہ آپ خدا کے شکر گزار ہوں آپ لوگوں سے کینا نہ رکھتے ہوں حسد نہ رکھتے ہوں آپ سے کسی کا اختلاف ہے یار اس کو چھوڑ دو اس کو معاف کر دو آگے چلو زندگی کو لے کر یہ اگر سے ہمارا اس کے اوپر پورا پورا ایک سیشن آویلیبل ہے ان باتوں کے اوپر کہ یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے تو اس ٹاپک پہ شاہ صاحب کے بھی لیکچر نظر آ جائیں گے میرے بھی نظر آ جائیں گے اب پرسنیلٹی شروع ہو گی اب طبیعت میں خود ہی نکھا رہے گا اب آپ کی شخصیت ویسی بنی ہے چاہے جانے والی شخصیت بنی ہے اب آپ کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے تو آپ سے لوگ بات کرنا چاہیں گے اب مسئلہ شروع ہوا کہ چھر اب کیا پہننا چاہیے پہننے کا آغاز پیچھے سے نہیں ہوا پہلے تو آپ کو اپنی تطہیر ریکوائیڈ ہے اپنے اندر ایک اچھا انسان ہوگا تو آپ ایک اچھے انسان نظر آئیں گے نا ہم جتنے مرضی فنکار بن جائیں جو مرضی کر لیں نہیں نہیں جو اللہ نے نظام بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہیا کر دے گا اب اگلی بات شروع ہوئی کہ اچھا یار مجھے ڈریسنگ کیا پہننی چاہیے میرے پروفیشن میں کون سا ڈریس چل رہا ہے یار اگر آئی کیپ کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کوئی کونسل میمبر نظر آ رہے ہیں وہ کس طرح نظر آ رہے ہیں تو کل کو مجھے یہی کچھ نظر آنا ہے نا اب میں انہیں کوپی کرنے کی کوشش کروں آپ کے وہ تمام اسادہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ یقیناً اس پروفیشن سے اٹیچ ہیں ان کو کوپی کریں ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو خود اسی پروفیشن سے ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا پہن رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں یہی آپ نے کرنا ہے کل کو پروفیشن کا رول موڈل تو آپ کے سامنے ہی آپ کی کلاسیز کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن یہ سوچ پیدا کریں کہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اس سے باہر آ جائیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر میں تو سادہ سادمی ہوں میں چپل بھی پہن کے آ گیا ہوں تو کیا ہو گیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے تھوڑے سے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بڑی بہترین انویسمنٹ ہے یہ ایسی انویسمنٹ ہے جس سے ہم نے ساری زندگی کمانا ہے یہ ہمارا اسٹ ہے ہمارا پروفیشن کوئی بہت زیادہ غریب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن والا پروفیشن نہیں ہے ہم نے تو یہ آٹ بھی سیکھنا ہے کہ آپ سامنے والے سے اچھے ریزنیبل پیسے کیسے لے نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے ایلیڈ کلاس پیٹھی ہوئی ہے انڈسٹریلس پیٹھا ہوا ہے جانگیر ترین بیٹھا ہے میہ منچہ بیٹھا ہے میہ آٹ آنا چاہیے ان سے پیسے لے ہم اپنے کام کے ایک میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں میں یہ بات نہ کر رہا ہوتا میں کہتا ہے آپ نے انسانیت کی خدمت کرنے اب یہ جملہ پڑا مشکیل ہے میں بولنے لگوں آپ کے سامنے تو انسانیت ہے نہیں ہم نے جس کو سرف کرنا ہے وہی تو فیرونیت ہے اس میں سے تو پیسے لینے سیکھنے ہیں آپ نے جو ٹاپ بیزنس کی لیڈ کلاس ہے ہم اس کے آخری بندے ہیں اس پروفیشن میں کوئی اگلی قوالی فیکیشن نہیں ہے کوئی اس سے اوپر بندہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی کرنا ہے وہ آخری بندہ میں ہی ہوں جس سے اس نے انٹریکشن میں آنا ہے اس سے تو آپ نے پیسے نکلوانے سیکھنا ہے اسی کے لیے تو تیار کر رہے ہیں وہ آپ کا مل لگاتے آپ کی پرسنیلٹی کے مطابق آپ کی شخصیت کے مطابق وہ دیکھتا ہے اسے کتنے پیسوں میں میں ہائر کر سکتا ہوں یار میں سستا کیوں نظر آ رہا ہوں اپنی پرسنیلٹی کے ڈرائبیک سے اپنی ڈریسنگ کے ڈرائبیک سے میں سستا نہ نظر آ رہا ہوں اسے پتا ہو کہ یہ اتنے میں نہیں ملے گا جیسے جب آپ بزار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں آپ کو بعض چیز دیکھ کے کہتا ہے یہ اتنے میں تو نہیں ملے آپ قیمت بھی نہیں لگاتے میری اوقات سے بڑی ارہنڈ ہو پھر جب پیسے ہوں گے جب لوگ برینڈ سی یہ وہی ہے چارڈڈ اڈ آنڈڈنڈ وہی ہائر کرتا ہے جس کی اوقات ہو اس بندے کو ہائر کرتا ہے اچھے الفاظ نہیں ہیں یہ گرور والے الفاظ ہیں لیکن کیونکہ آپ بیٹھے ہو سب لوگ آڈینس میری وہ ہے اس لئے میں یہ بول رہا ہوں تو بھائی اسی کی تیاری پکڑنی ہے نا آپ نے اس لئے آج اس سیشن سے جائیں تو آپ کے دل میں دماغ میں یہ بات آئے کہ ہاں میں نے خود کو بدلنا ہے دونوں انگل سے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنی پرسنیلٹی چینج کرنی ہے اپنی ڈریسنگ چینج کرنی ہے اپنا سٹائل چینج کرنا ہے آج کے بعد مجھے پتا چل جانا چاہیے میری ہی اور بہت ساری سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھیں گے کہ کئی ویڈیوز میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کون سے چار کلر ہامیت سید ساید سایب کو بالکو فالو کریں ہماری فانڈیشن کا حصہ ہے بہترین کنسلٹن ہے وارڈرو پاکستان کے پہلے کنسلٹن ہے ان کو دیکھیں ان کو فالو کریں ان کے کلپس دیکھیں دیفرنٹ سوشل میڈیا پر پڑے ہوں گے کیسے پتا چلتا ہے مجھے کون سا کلر پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے دو تین چار کلر چوز کر لے that's it اپنی لائف کو اس کے اندر منیج کرنا شروع کریں روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کمادہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنی آئی ٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں تعلیم کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں تاکہ آپ اس پروفیشن میں جب آئیں جب مارکٹ میں آئیں تو آپ ایک بہترین انسان بنے ہوئے آپ کی سوفٹ سکیلز آپ کی باقی سکیل سیٹ چارڈڑ کاؤنٹنٹسی کے ساتھ آپ نے بہت کچھ ان کر رکھا میں یہ بھی ہوں میں یہ بھی ہوں میں یہ بھی ہوں اب آپ کمپیٹ کر رہیں گے تو یہ ایک اوور آل ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک دعوت دے رہے تھے چینج کی کہ اس بات کو آپ سوچئے اس بات کے اوپر آپ آئیے تو پندرہ منٹ ہم کوئی قویسٹن آنسر سیشن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں کوئی سوال ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی فوکس کر سکیں جی جی جناب بلکل ایسے تو بجائے اس کی کہ ہم دیریکٹ سیٹنڈ فلور پر جمپ کریں گے ہم اپنی سوکس کے حضور پرسنیٹی پر زیادہ فوکس کریں ہم کیوں نہ کلے دین سے زیادہ کی ہو تو یہ چیزیاں ہمارے نیچر میں اللہ نے رکھی نہیں ہے پس اس کو فائنڈ کرنے کی ایک ایفٹ کرنی پڑے گی جو ہمیں دین ہمیں رانسہ دے سکتا ہے تو وائنڈ اوٹ کہ ہم پہلے دین کی طرف پہلے کلوز ہوں تاکہ پھر زیادہ سانی سے اپنے پردر جو سکل پونٹ کی طرف بلکل ٹھیک ہے بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن دین کا ایک جو بنیادی سا علم ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس موجود ہے اصل میں ہمیشہ سے ایک لفظ رہا جیسے علم کے ساتھ ایک لفظ اٹیچ تھا اب آ کر ہم نے اسے الگ کر دیا ہے تربیت کا مطلب علم بغیر طبیعت کے بلکل ایک جیسے وہ گن ہوتی ہے نا بغیر لائسنس کے یہ ایسے ہی تھا تربیت کے ساتھ تھا یہ سارے اٹیچ اب کیونکہ اس وقت معاشرہ میں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت جو دین بھی پڑھایا جا رہا ہے جہاں سے میں نے کیونکہ میں نے بتایا میں نے بتیس سال ایک دینی ادارے کے اندر زندگی گزاری میرے والی صاحب ایک لاہور کے بڑے دینی ادارے کے اکاؤنٹ تھے تو میں اکثر ایک ڈائلاؤگ بولا کرتا ہوں کہ ایک مسجد کے اکاؤنٹن کا بیٹا چارٹڈ اکاؤنٹن بن گیا یہ میری کلاسز کا ڈائلاؤگ ہے تو وہاں بھی اب تربیت کم ہو گئی ہے ہمارے اداروں سے بہتر ہے یہ نہیں لیکن کمپیریٹیو ٹرم میں تو بہتر ہے لیکن وہاں بھی علم اب کتابوں کے اندر ہو گیا جب ہم خود اپنی پسند سے آتے ہیں تو اس کے لئے اب آپ کو کوئی پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں کچھ رہے یہ شعور ایک دن کا ایک سیمینار احشاء صاحب کنڈک کیا کرتے ہیں اپنی تلاش کے نام سے ایک سیمینار ہوتا آج کل تو نہیں ہو رہا کبھی ہو تو وہ کنڈک کر لے وہ دیکھ لیں یا وہ کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا جب آپ کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا کہ یس میں نے یہ کرنا ہے تو یہ چند گھنٹوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گا میں ایک مرتبہ یہ والی بات جو جو حسد کینا اور بوغز اور یہ والی بات مائنڈ سائنسیز مجھے پڑھنے کا شوق تھا ہمارے یہاں وہ ڈاکٹر مویز صاحب کے کچھ کورسیز ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر مویز ہے کراچی کے ان کے میں نے کچھ لوکلی کورسیز کیے ہوئے تھے اللہ کی میرے بان نہیں ہوئی میں کوالیفائی کر گیا سارا کچھ ہو گیا ذرا تھوڑا سا پروفائل اپ لفٹ ہو گیا مجھے ملک سے ٹیچنگ کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑتا تھا میں موریشیس میں تھا تو وہاں ایک کورس ہو رہا تھا اسی کا مائنڈ سائنسیز کے اوپر میں نے کہا یار میں آیا بھی ہوں چلو ایک دو دن کا کورس ہے یہ بھی کر لیتا ہوں اب وہ ایک ایگزیکٹیوز کے لیے کورس ہو رہا تھا میں کافی پرانی بات کر رہا ہوں تو بڑا ہیوی پیڈ ہائی کاسٹ کورس تھا خیر میں نے بھی ایڈمیشن لے لیا میں گیا تو ہوا ہی تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے فری ہے اگر میں پاکستان سے آتا تو بڑے خرچے ہونے تھے یہاں تو میں آئے ہوں کر لیتا ہوں اس کورس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ایک گھنٹے کا لیکچر ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جناب آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی ہے وہاں کہا چلو جناب ڈیسائیڈ ہو گیا آج کے بعد ہم نے کسی سے کینہ نہیں رکھنا آپ کے پاس ایک عدد نوٹ بک ہے اس کے اوپر لکھی ہے وہ کون سے پانچ لوگ ہیں جن سے آپ کینہ رکھتے ہیں اب وہ ایک محول بنا رکھے انہوں نے اس پورے کمرے کا میں کہا جناب اب کوئی نہیں لکھ رہا تو اسے کہہ رہا ہے نہیں بھائی لکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے کوئی ہے اب وہ ساتھ ساتھ نا دوز بھی دے رہے کہہ دا ہو سکتا ہے اپنی بیگم سے ہی رکھتے ہوں یہ طرح بڑے لوگوں کو سمجھا ہے کہ یہ اب وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے ساتھ ساتھ کرتے کراتے بہرحال اس نے پانچ پانچ نام ہمارے سارے سے لکھوا لی ہے نام لکھوانے کے بعد یہاں تک بھی بات ہو گئی اپنے اپنے نام لکھ رہے ہیں مجھے ساتھ والے کو کیا پتا زائد کوئی نے کیا لکھا اب اس نے کہا لو جناب اب ایک 40 منٹس کی بریک ہے ہوتل کی نیچے لابی ایویلیبل ہے آپ سب لوگ لابی میں بیٹھ جائے جا کے آپ ان پانچ میں سے تین لوگوں کو کال کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ کاؤنٹر پہ واپس جائے اپنے پیسے واپس لے لے اور سیمینار یہاں چھوڑ دے اب تو سب کے پیروں سے زمین نکل گئی اب سب پہلے سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہو رہی ایسی ہو رہی لوگی میں چلے گئے جا کے بیٹھ گئے وہاں بھی بار بار اعلان ہو رہے ہیں کہ جی اس کے بعد ون ٹو ون آپ سب کو بلائے جائے گا سٹیج پر اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی کیا فیلنگ اسٹیبلش ہوئی ہے تو آپ کال کر لیجئے اگر کوئی کال نہیں کر رہا تو کر لیجئے اور اگر کوئی نہیں کرنا جاتا تو اپنے پیسے ریفنٹ لے کے واقعہ چلا جائے آپ یقین جانئے کہ اس لوبی میں میں نے لوگوں کو دھاڑے مارتے روتا دیکھا اور جب ایسے آ کر ایک ایک بندے نے ایک ایک منٹ بتانا تھا کسی سے بولا نہیں جا رہا تھا میں نے جنازوں پر بھی اتنا کوہرام کم دیکھا ہے جو اس محفیل کا اس وقت کا کوہرام تھا یہ چالیس منٹ میں تربیت ہو گئی تھی ماری اس نے انجیک کر دیا تھا میں خود میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا سب سے لڑا کا میرے ماں باپ پریشان ہو گئے میرے بہن بھائی پریشان ہو گئے میرے دوست پریشان ہو گئے کہ اس زائد کو وہ کیا گیا ہے ان میں سے اکثریت جو میرے قریب تھے انہوں نے سمجھے شاید خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس نے خود کو بدل لیا ہے جو قریبی دوستے وہ پوچھیں یار کی ہو گیا ہے اتنی بڑی تبدیلی آگئی چالیس منٹ کے بعد تو یہ صرف شعوری ایکسپٹنس ریکوائیڈ ہے یہ وہ تربیت کا عمل تھا پھر اسی سیمینار میں اگلے دنیں کو روزانہ وہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کرتے تھے کہ بس بندہ کہتا تھا کیا مر گئے کام پھس گئے ہیں اگلے دنیں کے ایکٹیویٹی ہے اب وہ میں مار اب یہ اچھا ہم وہی مذہب سے کیونکہ آپ نے جیسے کرتے ہیں ہم اسے صوفیہ بھی ہمارے یہی کام سارا کرتے ہیں تذکیہ نفس جسے ہم کہتے ہیں اب اگلے دن اسی طرح کہ اس نے کہا اس نے کہا جی آپ کچھ نہیں ہیں اب وہاں بیٹھے ہوئے سی ای او سی ایف او فلان اٹما کس لیول کے مجھے آپ کچھ نہیں ہیں آپ نیچے لوبی میں جائیں گے آپ سب کو ایک 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 کپڑا ملے گا ڈسٹنگ والا جتنے ہوتل کی لوبی میں گاڑیاں کھڑیاں ہر بندے نے ایک ایک گاڑی صاف کر کے آنے کر لوگا اور اگر کسی کو گاڑی نہیں ملے گی تو جو بندہ سامنے آرہا ہوگا اس کو روکے گا اس کے جوتے صاف کرے گا اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے پیسے واپس لے منٹ باتے پیسے واپس ہم دے رہتا ہاتھ دو منٹ بات وہ میرے ہمیں پیسے واپس دے رہتا یقین جانے میری عمر اس وقت شاید 35 ایر ہو گی میرے ماں باپ اللہ ان کے ڈرحمتیں ناجل کرے اور ان کی بخشش کرے میں نے دینی دارے میں ساری زندگی گزاری لیکن یقین جانے یہ تین دن کی تربیت تھی وہ پینتیس سال میں نہیں ہو سکتا جاگ جب لگنا ہونا ایک دم لگ جاتا میرے دوست میرے بین بھائی میری فیملی سب پریشان کہ ایڈا لڑا کا بندہ ہے وہ اکی گیا تیری ایسی کی تیسی تو اس سے نیچے تو تھا ہی نہیں زائد کبھی زائد کبھی تو اپنے آپ کو توپ سمجھتا تھا اب جو اس میں سے زیادہ قریب تھے وہ سمجھیں کوئی بیماری لگ گئی ہے انہوں ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے یہ بات ہے جب آپ شعوری طور پر آتے ہیں جب اپنی رضا مندی سے آتے ہیں آپ خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بڑا لمبا سفر نہیں ہے کچھ ایسے ہم اگر آپ میں سے کوئی جو لوگ تصوف سے ذرا لنک ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مرشد کی ایک دفعہ نظری آپ کا بات دفعہ تسکیہ کر دے تو وہ جو جب آپ شعوری طور پر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سے ٹائم میں یہ کام ہو جاتا ہے جی کوئی اور سوال سر میں نے بھی پڑھا تھا کہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک پاس شخص آیا موجوان کی جو ضرور دلواز اللہ سوالی اور آپ کو اس آکے بیٹھ گیا آپ نے کہا کچھ فرمائیے تاکہ آپ کی قابلیت کرنے جب آپ نے پیچھے کیا وہ بڑی زبردست مجھے یہ بڑا سا رضل لگا کہ میں نے یہ شیئر کر دی آپ سے شیئر کر دی آپ نے کہا کچھ فرمائیے تاکہ آپ کی قابلیت کرنے کیا بات جملے سے ہم کر دیں کہ ڈگریہ نہیں پوچھی گئی یہ نہیں پوچھا شیخ صادی نے کہ پتر چارٹڑ کونٹ اینسی کی تھی کہ میڈیکل کیتا ہے کچھ فرمائیے بولیے آپ کی سوفٹ سکیلز بتائیں گی کہ آپ کیا ہے آپ کا لہجہ بتائے گا آپ کی تربیت آپ کا سارا علم آپ کا سارا کچھ میں اکثر کلاسیز میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یار میں اگر چارٹڑ کونٹ جب نیا نیا کوالیفائی کیا ظاہر ہے ایک مشکل کورس ہے انسان ذرا بڑی منتوں مرادوں سے کوالیفائی کر کے آتا ہے تو وہ دل کرتا تھا کہ جب میں یہ کہیں سے گزر رہا ہوں تو سب کہیں اچھا اچھا آپ میں زائد قوی صاحب کہتا ہے یارے نمو پتہ کی میں لگے کہ میں چارٹڑ کونٹ میں ایک ڈائیلاغ بولتا ہوں کلاسیز میں کہ آپ گلے میں ڈگری لٹکا کے نہیں پھر سکتے اگر میرے بولنے سے میرے اٹھنے سے میرے انٹریکشن میں آنے سے آپ کو میری تعلیم اور میری تربیت کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ تعلیم بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ کی گاڑی لگ گئی ہے کسی سے یا آپ نے کسی کو مار دی یا کسی سے لگ گئی ہے ابھی تو پتہ چلے گا آپ کون ہیں سمجھیں امتحان شروع ہو گیا پھر پتہ چلے گا آپ کون ہیں آپ کی قابلیت کیا ہے آپ کو اللہ نے جسے اللہ نے آٹھ کروڑ کی گاڑی دے رکھی اور اسے آٹھ سو روپے کا ہنسلہ نہیں دے رکھا اس میں آٹھ سو روپے کا ہنسلہ نہیں ہے کیوں اس کی تربیت نہیں ہو جی کوئی ان پروسیسز سے نہیں گزرا ہوا جو میں آپ کو کسی سے سنا رہا ہوں تربیت کا عمل کیوں کہ ختم ہو گیا ہے عمل کون سا رہ گیا ہے پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو چار نمبر بھلا ٹاپ ختم کا نہیں اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے اسی وجہ سے ایسے ہو گیا اگر ہمیشہ ہی علم کے ساتھ تربیت ہی اٹیچ تھی اور اسی کی طرف ہم دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ یار اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اپنی سوچ کو ٹھیک کریں گے آپ کے ماں باپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آج آپ نے سیشنیاں اٹینڈ کیا ہے انہیں پتا چلے کہ یار نہیں نہیں یہ بچہ یہ کیس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو ایسی باتیں نہیں کرتا تھا پہلے جب آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یار یہ بات اب ہم نے چھوڑ دی ہے چھوڑیں ہم نے اللہ کے سکھٹ کر دی ہے یہ بات چھوڑ دیں ہم نے یہ بات نہیں کرنی آئندہ وہ بھی پریشان ہو جائیں کہ کسی غلط آت میں چلا گیا میرا مندہ سمجھ لگی جی جناب کوئی اور سوال جی ماشاءاللہ کیسے ہیں بھائی آپ یہ بھائی ہمارے پروفیشن کے ایک استاد ہیں اور یہ ان کی میربانی ہے کہ یہ اس سیشن میں تشریف لائے میں جی جناب اس کا سلوشن ہے جیسے میں میری کیونکہ یہاں بہت سارے میرے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میں ابھی بھی یہاں جملے بول رہا ہوں کیا بھائی میں کالیج چلا رہا ہوں میں اپنی کلاس میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ایک جملہ بولتا ہوں کہ یہ جو تمہیں میں ہس ہس کے دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے بھی تمہارا پیسہ انوالو ہے کیونکہ تمہارے پیسے سے میرا کالیج چل رہا ہے اور بھائی یہ ہے تو بلکل بلنٹ انہیں بتائیں کہ یہی تو کرنے کیا تھا میں کھے کھانے کیا تھا لاور اگر میں بدلنے نہیں کیا تھا میں مطلب سائی وال سے اٹھ کے ملتان سے اٹھ کے کسی اور بڑی دور سے اٹھ کے ہمارے پاس تو بچے وانہ سے اور وہاں سے الحمدللہ پڑھنے آتے ہیں یا وہ کیوں آئے ہیں لاور میں بدلنے ہی تو آئے ہیں مطلب ہم اس سیمینار میں کیوں آئے ہیں اپنے آپ کو بدلنے آئے ہیں جس سیمینار کا میں ذکر کر رہا ہوں بھے آپ سے دو دار گیارہ کی بات کر رہا ہوں دو دار گیارہ میں اس کی کاؤس پاکستانی روپیز میں ساڑھے تین لاکھ روپیہ تھی جو وہ ہر دس منٹ کے بعد کہتے تھے پیسے اپنے واپس لے لو کیونکہ اس سے وہ میں فلٹر کر رہے تھے وہ لوگ نکل جائیں جو تبدیل ہی نہیں چاہتے تھے اپنے دماغوں میں اب ظاہر ہے اس ٹرینر کا بہت بڑا میری زندگی میں رول ہے لیکن اس سے بڑا رول یہ ہے اس نے بندے ہی وہ رہنے دیئے تھے وہاں پر جو تبدیل ہونا چاہتے تھے جو تبدیل نہیں ہونا چاہتے تھے وہ تو کہتا تھا لو پیسے واپس نکلو لو پیسے باہر نکلو اس لئے ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں خاص طور پر ڈاکس سب آپ کا بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے اور اللہ تعالی میرے لئے بولنا مشکل تھا یہاں کھڑے ہو کے آپ کے آنے کے بعد لیکن بارال یہ بھی کاسم صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے کہ یہاں بارال بولتے رہے آپ کی موجودگی میں گفتگو کرنا اتنا آسان عمل نہیں تھا آپ تمام لوگوں کا شکریہ جی بہت جزا کلا